موسیقی اسلامی فیورز مائی نمیز ڈیوان چیما فاؤنڈرنٹ سی ای آف مکان سلوشنز پائیوی لیمٹیڈ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ڈیٹیل کمپائلڈ ویڈیو اوورسیز ایسٹ کے حوالے سے جس بلوگ میں جہاں جہاں آج تک کپٹل سمارٹ ہٹی میں لانچ ہونے کے بعد سے اب تک اکٹوبر اینڈ تک جتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے میں تمام ویڈیو اس کمپائلڈ ویڈیو میں شامل کروں گا یہ ویڈیو آلموس دو گھنٹے کی ہوگی تو جن انڈویجولز کی جس بلوگ میں انویسٹمنٹ ہے وہ ڈیریکٹلی ٹائم سٹیمپ جو میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے ڈیریکٹلی اپنے بلوگ پہ کلک کر کے اپنے بلوگ کے حوالے سے جہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بٹ جن ممبرز کی انویسٹمنٹ ہے وہ اس پوری انویسٹمنٹ کے حالے سے اپنے فالاوپ لے سکتے ہیں کہ تمام بلوگ میں کس طرح کیا کیا انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس بلوگ میں کیا کیا ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس بلوگ میں تمام چیزیں جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے خواہ وہ پارک بن رہے ہوں خواہ وہ مسجد بن رہے ہوں خواہ وہ سکول بن رہے ہوں خواہ وہ ویلاز بن رہے ہو کوئی بھی چیز ہو لینئر پارک سے لے کے ایج ان ایوریتنگ کسی بلوک میں تمام بلوک جو بیلٹنٹ ہے ایکسپٹ پارڈننگ بلوک ایل اس بلوک کے ویڈیو نہیں ہیں کیونکہ اس بلوک کے لوکیشن جو ہے وہ سوسائیٹی کی طرح سے ریوائز کی جارہی ہے نیو لوکیشن جو ہے وہ ابھی تک ایلوکیٹ نہیں ہوئی تو اس بلوک کے ویڈیو بیچ میں شامل نہیں ہوگی باقی میں ہر ایک بلوک کی پہلے میں گوگل ایرٹ لوکیشن کی مدد سے اس کے بعد تمام بلوک کی درون کی مدد سے اپڈیٹیڈ ویڈیو اینڈ آف اکٹوبر 2021 یہ سائٹ ایونٹ ہونے کے بعد میں نے ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں تو تمام ویڈیوز آپ اپنے بلوک کے حوالے سے اپنی انویسمنٹ کا فال اوپ لے سکتے ہیں یہ سپیسیفکلی ویڈیو آور سیز پاکستانیوں کے لیے جنہوں نے پاکستان میں انویسمنٹ کی اور ملک کے حالات دیکھتے ہوئے بھی اس طرح پاکستان میں انویسمنٹ کرنا بہت زیادہ ایک اپریشیٹیبل بات ہے کہ انہوں نے پاکستان میں انویسمنٹ کی تو دیفنیٹلی وہ ڈیزرف کرتے ہیں اپنے انویسمنٹ پر فال اوپ لے سکیں روٹین میں وہ پاکستان ویزٹ نہیں کر سکتے سائٹ ویزٹ نہیں کر سکتے تو اس طرح کے ویڈیو کی مدد سے میں ٹرائے کروں گا کہ جنہوں نے انویسمنٹ کی جہاں بھی انویسمنٹ ہے ان کا اپنی انویسمنٹ پر پراپر فال اوپ مل سکے اس طرح کرنے سینل میں کیپٹل سمارٹ سٹی اوورسیز ایسٹ جس کا پرانا نام تھا اوورسیز ون اس کا میپ دیکھ سکتے ہیں میں نے صرف اسی کا میپ گوگل ارت پر پیسٹ کیا ہے تاکہ باقی بلوگ سے جب میں ویڈیو سناوں گا باقی ڈیسٹک کے حالے سے تو اس طرح ان کی بھی کمپائلڈ ویڈیو اس طرح پوسٹ کر دوں گا تو سب سے پہلے جو سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنس روڈ ون سے یہ انٹرنس روڈ ون ہے آج کی ڈیٹ میں کسی بھی انڈویجیل لے کر سمارٹ ہٹی وزٹ کرنا ہے تو چکری روڈ سے اسی روڈ سے ایکسیس لے کے آپ ڈائریکٹلی جو پہنچتے ہیں جس پہلے پہلے جو پہلے جو پہلے آتا ہے آپ کا یہ انٹرنس بریج ہے جس کی ویڈتا ہے ایٹی فیٹ رننگ فیٹ کا رننگ فیٹ کا یہ بریج ہے جس کو لیس دن سیون منس میں کمپلیٹ کیا گیا تھا سب سے پہلے اس بریج سے انٹرنے کے بعد جو سٹریٹ فارڈ اف جس پوائنٹ میں پہنچتے ہیں وہ یہ پوائنٹ بنتا ہے یہ والا پارک جس کا نام ہے اوورسیس سینٹرل پارک ابھی فور دا ٹائم بینگ سائٹ پہ جو ایک ہی سینٹرل پارک اگزیس کرتا ہے وہ یہ والا پارک ہے جو مین میکا پارک اس وقت سائٹ پہ موجود ہے وہ یہ والا پارک ہے جس کی چار سائٹز ہیں جس کی نور سائٹ پہ بات کریں تو انٹرنس روڈ ون بنتا ہے ایس سائٹ پہ بات کریں تو کیپٹل ہیلز لیک ویو بلوک بنتا ہے پلس کیپٹل سمارٹیٹ اپنا جو سائٹ آفیس ہے وہ بنتا ہے اگر اس کی ہم بات کریں ساؤ سائٹ پہ ساری ایسٹ کے ساتھ ویس سائٹ پہ بات کریں تو اس کے اوورسیز ایسٹ بلوک بھی بنتا ہے جس کی میں ویڈیو آگے جا کے ایڈ کر دوں گا اور اگر اس کی بات کریں ساؤت سائٹ پہ تو اس کے یہاں پہ ایک سوک نام کی بلڈنگ بن رہی ہے ابھی یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے آگے جا کے میں اس کی ویڈیو پوست کر دوں گا اس سائٹلائٹ ایمیجز میں آپ کو جس جگہ میں زوم کروں گا آپ کو بہت زیادہ مشینری نظر آئے گی یہاں پہ کافی زیادہ مشینری نظر آ رہی ہے اور باقی جو ڈیفرنٹ آپ یہ پوائنٹ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ مشینری نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھ لیں یہاں پہ کافی زیادہ مشینری ہے اس طرح ڈیفرنٹ سائٹ پہ اس وقت سائٹ پہ اپروکسیمیٹ سیمر ہنڈر پلس مشینز ہیں جو کام کر رہی ہیں باقی آپ جب ویڈیو اس پورے ڈسٹک کی دیکھیں گے تو آپ کو کافی اتک آئیڈیا مل جائے گا کوئی بھی بلوگ کوئی بھی ایسا سیکٹر نہیں ہے جس میں آپ کو مشینز کام کرتی بھی نظر نہ آئیں اکثر میں سینٹرل پارک کی ڈیفائن کرتا ہوں میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ پارک نائنٹی ڈیز کے اندر مکمل ہوئا تو میں بلکہ آپ کو اس میں یہ فوٹیج آئیٹ کرتا ہوں بلکہ آپ دیکھ لیں اگر آج کی ڈیٹ پہ دیکھیں تو یہ اولا ایریا کچھ یوں دکھائی دیتا ہے اگر آپ اس کو ریورس کر کے دیکھیں یہ جو ایمیجز ہیں یہ میر ٹونٹی ٹونٹی ون کی ہیں اگر اس کو صرف آپ پیچھے کریں چار مہینے پیچھے تو یہاں پہ کوئی چیز ایکزسنس نہیں تھی بٹ یہ چونکہ تین سیٹلائٹ ایمجز تھوٹی سے لیٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ پارک ایکزیکٹ نائنٹی ڈیز کے اندر کمٹیٹ ہوا تھا میں خود اس کا چشم دید گوانا ہوں کیونکہ میں سائٹ پہ سب سے زیادہ وزٹ کرتا ہوں تو یہ ایریا جو ہے نائنٹی ڈیز کے اندر مکمل ہوا تھا اگر آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو یہ پارک جو ہے کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے آکے اس کی میں ریل ٹائم جو فوٹیج جب وہ ایڈ کر دیتا ہوں اب اس پارک کے حوالے سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پارک کی ڈیولپنٹ سوسائٹی کی طرح سے بنا آلموسٹ نائنٹی ڈیز کے اندر مکمل کی گئی تھی یہ سینٹرل پارک نہیں ہے بٹ فور دہ ٹائم بینگ اوورسیز ایسٹ کے لحاظ سے یہ ایک واحد کلوزس پارک ہے جو اس کی پریمسز میں فال کرتا ہے فیوچر میں ہوسطہ سوسائٹی کی طرف سے کوئی اور سینٹرل پارک بنایا جائے جس طرح پہلے اوورسیز ایسٹ بلوک ایل کے اپوزٹ سائٹ پہ ایک گرینڈ جامعہ مسجد تھی اس کے بالکل سامنے ایک فور ہنڈڈ کنال کا پارک تھا ابھی فور دہ ٹائم بینگ سوسائٹی کی طرف سے اس ایریا کے بارے میں کچھ بھی سٹرل نہیں ہے ہوسطہ فیوچر میں اس کو چینج کر دیا جائے بٹ ٹل ناؤ آج کی ڈیٹ میں سائٹ پہ جن بھی انڈویجولز نے جن ممبرز کا بھی پوزیشن ریڈی ہے بلوک اے بی سی ڈی ای میں ان کے لیے سب سے زیادہ کلوزس جو پریمسز میں پارک بنتا ہے وہ یہ والا بنتا ہے اس کے علاوہ سائٹی کی طرف سے لینر پارک جیسے کہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں اکسپلین کر سکا ہوں کہ لینر پارک کی فسیلیٹی موجود ہے جو مختلف بلوک کے درمیان میں ایک آپ کہہ لیں کہ وینٹلیشن اکام کردار ادا کرے گی پلس ایک واکنگ ٹریکس ہوں گے وہاں پہ سیم اسی طرح اس پارک کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اس پارک میں سینٹرل ڈوم بنایا گیا ہے ڈوم میں یہاں پہ اکثر یہاں پہ جو اکثر سائٹ کے ایونٹس ہوتے ہیں مختلف سیلز پارٹنر کی طرف سے وہ بھی یہی پہ کنڈکٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس پارک میں اگر آپ ایوریج روٹین ٹائم میں وزٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کافی زیادہ ایکٹیویٹی دیکھنے کیلئے ملتی ہے کیونکہ جو چکری روڈ پہ سراؤنڈنگ میں ایریاز ہیں وہاں پہ کوئی ایس اچ پارک اویلیبل نہیں ہے تو یہاں پہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جب سائٹ پہ لوگ اپنے گھر بنائیں گے اپنی پوزیشن کے لیے آئیں گے یہاں پہ اور لیونگ سٹارٹ کریں گے تو ان کو بھی ایک سینٹرل پارک کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا اس پارک میں بچوں کے لیے کافی حد تک اچھے جو جھولے وگر ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں اور یہاں پہ سائٹ کے جو پارک کے اندر مختلف لینئر ایکٹیوٹیز مراد ہے کہ یہاں پہ فوٹ پاس اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے لیے کافی زیادہ ٹریکس بنائے گی ہیں جوگنگ ٹریکس، رننگ ٹریکس اور واکنگ ٹریکس بنائے گی ہیں فیوچر میں جب اس پارک میں ایکسٹینشن ہوگی تو میرا خیال ہے بھی فور در ٹائم بینگ اس پارک کے ایک ایریا دیکھا جائے تو اوورسیز، ایس بلوک بی اور بلوک سی کے بالکل سامنے بلوک بی سے بلوک اے کے ترمیان میں ہے تو ایریا اراؤنڈ زیادہ نہیں تو تقریباً تین چار سو کنال کا ایریا یہ بنتا ہے جس میں بنتا ہے یہ پلوٹ کیونکہ بلوک بی میں جو پلوٹس ہیں ریزنشل پلوٹس اس میں تقریباً کوئی پارک اویلیبل نہیں ہے بلوک بی کے لیفٹ سائٹ پر ایک پارک اویلیبل ہے جسے لینئر پارک کہتے ہیں اور اس پارک کی زیادہ ویٹس نہیں ہے 120 فیٹ کی ویٹس ہے تو اس پارک کا ہونا اوورسیز ایسٹ کے ممبرز کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ سائٹ پر جب بھی کوئی ممبرز موف کریں گے تو سائٹی کی طرح سے یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ ہم سائٹ پر تمام امنیٹیز جو بیسک ہیں وہ پروائیٹ کریں گے پہلے بی فور ہینڈ وہ امنیٹیز اویلیبل ہوں گی جس میں سب سے پہلے آتا ہے مسجد کا بننا جو سائٹ پر بھی کوئی بھی انڈویجول نہیں رہتا لیکن مسجد جو ہے وہ اس وقت سائٹ پر آپریشنل ہے مکمل طور پر ریڈی ہے اس وقت سائٹ پر کوئی بھی بچہ سکول نہیں جاتا بڑ سکول جو ہے وہ مکمل طور پر ریڈی ہے اس وقت سائٹ پر کوئی بھی رہتا نہیں ہے انڈویجول لیکن 1000 پلس ویلاز بن رہے ہیں اور اس وقت سائٹ پر ایک سینٹرل پارک ہے یہ والا جو پارک آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی تقریباً development جو ہے مکمل ہو چکی ہے اور یہ 90 days کے اندر مکمل کیا گیا تھا یہ ہے حبیر فیک limited کی طرف سے ایک residents کے لئے توفہ اب بہت سارے members یہ claim کریں گے کہ overseas district 2 overseas central کی طرف سے جو development کا status ہے اس حوالے سے تو انشاءاللہ اس series کے مکمل ہونے کے بعد میں تمام blocks کی overseas 2 اور executive block کی جس طرح میں اپلے overseas prime کی ویڈیوز بنائی تھی block to block اس طرح overseas 2 overseas central اور executive block جو ہے اس کی ویڈیوز بنا دوں گا back to google earth location اور اس location پر آپ دیکھیں تو یہ اے block کے ویڈیو اور اے block کے ویڈیو میں جو میں map کو ذاکلیر کر دیتا ہوں یہ اے block کے ویڈیو ہے جس میں street number 1 پہ جو villas بن رہے ہیں میں نے ویڈیو کے اندر street 4 کو ل دیا ہے لیکن street number 1 پہ جو villas بن رہے ہیں یہ two canal کے villas ہیں جو society کی طرف سے smart villas کے طور پر لانچ کی گئی ہیں اور باقی جو اس پہ یہ جو model villas بن رہے ہیں یہاں پہ street 1 پہ جو brown boxes آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے brown boxes یہاں پہ 1010 مرلہ کے دو villas ہیں جو model villas ہوں گے جو lake view block یہاں پہ golf course کے اندر لانچ کیا جائیں گے second is یہاں پہ 15 مرلہ کے دو villas بن رہے ہیں پیر جو تقریبا مکمل ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک کنال کا ایک model villas بن رہا ہے جس کی construction مکمل ہو چکی ہے انفریکٹ میں اس کی ویڈیو پہلے بھی پوست کر چکا ہوں تو یہ ہو گیا صرف اس میں model villas کی street باقی جو block میں آپ کو یہ والے street نظر آ رہی ہے صرف villas کے لئے reserve ہے یہ بھی villas کے لئے reserve ہے یہ بھی villas کے لئے reserve ہے اور یہ جو commercial plots ہیں یہ society کی طرف سے ابھی تک selling میں نہیں آئے باقی جو plots آپ کو نظر آ رہے ہیں block A میں یہ صرف اور صرف دس مرلہ کے plots ہیں اس میں 100% development مکمل ہو چکی ہے اگر ہم بات کریں چار sites کی block کی تو چار site پہ نور site پہ اس کے لینئر پارک ہے اور جس میں لیاکتالی road کی ویٹھتا ہے 214 feet جس میں 50 feet 50 feet plus 120 feet کی central park آتا ہے اس کے علاوہ اگر east side کی بات کریں تو یہاں پہ R1 road ہے میں طرح map کو google earth پہ لے جاتا ہوں یہ آپ کا central park بن رہا ہے جس کے میں آگے اس block کے بعد A block کے بعد اگلی ویڈیو block central park ساری linear park کی پوسٹ کر دوں گا یہ ایک road بن رہا ہے اس کے east side پہ اس کے بنتا ہے یہ والا park پارک پہ لے ریا اگر اس کے ہم north side پہ دیکھیں تو یہ park والا area بنتا ہے linear park والا area اگر ہم اس کے east side پہ دیکھیں تو R1 road ہے جس کی development مکمل ہو چکی ہے اگر ہم اس کے west side پہ دیکھیں تو یہاں پہ دوبارہ linear park area ہے جس پہ development اب بھی ہو رہی ہے اور اگر ہم بات کریں اس کی south side پہ تو یہاں پہ access road 2 ہے جس کی development مکمل ہو چکی ہے پرانا نام اس کا access 1 road تھا جو ابھی آپ انگرونٹ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ جو two canal کے villas ہیں ان کو already society کی طرف سے launch کیا جا چکا ہے تو جن بھی individuals نے two canal کے villas installment buy کی ہیں یا buy کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ villas acquire کر سکتے ہیں ان villas کے اچھی بات یہ کہ سارے villas front back open ہیں تو یہ category plot count ہوتا ہے یعنی کہ ہر ایک villa جو ہے وہ corner villa count ہوتا ہے even دو دو کنال کے villa میں front back open کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی but in any case یہاں پہ society کی طرف سے اس کو offer کیا جا رہا ہے front back open یعنی double category کی طور پہ اور back side بے اس کے جو road ہے اس road کی ویٹھتا ہے 180 feet اب یہ a block کے ویڈیو اور اس block میں explain کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ overall development کا status کیا ہے اور اس series میں آکے جا کے میں جتنے بھی overseas east میں جتنی بھی جہاں بھی development ہو رہی ہے جو projects complete ہو گئے ہیں جیسے مسجد ہے جیسے overseas east میں میں اس پوری ویڈیو میں complete کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر end پہ ساری ویڈیوز compile کر کے میں آپ کو ایک compiled ویڈیو 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 کر دوں گا تو جن members کے کوئی ویڈیو miss کر گئے ہیں تو اس کے بعد اس ویڈیو میں وہ جا کے time stamps کے ساتھ وہ proper ویڈیو چیک کر سکتے ہیں for the time being this video is for a block overseas east sector a اس block میں اگر بات کریں development کی تو اس میں 100% development complete ہے total اس میں جو plots ہیں 4 lanes 4 streets ہیں جن پہ 10 مرلا کے plots ہیں اور کچھ plots ایک کنال کے تھے the good thing is کہ اس block میں ایک street ایسی ہے جو صرف villas کے لئے مراد کے جو آپ کچھ left side ویڈیو ویڈیو نظر آ رہے ہیں سٹریٹ کے جو تین villas بن رہے ہیں بسی بسی 5 villas ہیں دو 15 مرلا کے villas اور ایک کنال کا villas جو جو گولف کورس کے اندر villas لانچ کیا جائیں گے ان villas میں سے ان کے موڈل villas ہیں رائٹ سائٹ سٹریٹ کے جو کنال کے villas نظر آ رہے ہیں یہ villas سمارٹ villas کے طور پر سیل کیا جائیں گے کیے جا رہی ہیں یا کیے جا چکے ہیں یہ villas دونوں انہینی کیس اس سٹریٹ پر ریزروڈ ہیں باقی آگے جا کے جو باقی سٹریٹ ہے بلوک جس میں کچھ کمرشل پلوٹ مین چار مرلا کے اور باقی ریزیڈنشل پلوٹ بھی ہیں اگر ہم بات کریں بلوک ایک لوکیشن کی اچھا ریزیڈنشل پلوٹ جو ہیں اس میں صرف دس مرلا اور ایک نال کے شروع میں بتا چکے ہوں وہ ہی ہیں اور جن میمبر کے یہاں پر بیلٹنگ پلوٹ نکلے تھے ان کو پوزیشن آفر کیا جا رہا ہے وہ پوزیشن پلائی کر کے یہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کی اوورال لوکیشن کی تو اس بلوک کی بلوک اے کی سب سے پرائیم بنتی ہے سب سے زیادہ پرائیم بنتا ہے ان ٹرم کیسے بنتا ہے پرائیم میں ایک اس بلوک کی دو سائٹ پہ دو مین روڈز ہیں جو بن چکی اور آج سائٹ ملتا ہے اگر آپ بلوک کی ایس سائٹ بات کریں تو آپ کو آر ون روڈ ملتا ہے اور اگر دو سائٹ سے بات کریں تو دو سائٹ پر 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 بلوک 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 مکمل مکمل ہو چکا جس میں آگے ویڈیو پوست کر بھی دوں گا اس کے علاوہ فائنل فیز میں مکمل تو نہیں ہوا اور اس کے علاوہ اس کی بیک سائٹ پر بلوک اے اور بلوک کے درمیان میں جو دیوائیڈر ہے پارک وہ بھی لینئر پارک ہے تو دو سائٹ پارک ہیں اور دو سائٹ مین بولیویڈ ہیں تو اس بلوک جو بھی میمبر ہوں گے جن کے پلوٹس آلیڈی بیلٹنگ میں یہاں نکل چکی ہیں یا انہوں نے جب لوکیشن پریفرنس کا آپشن ملات چوز کیا تھا تو ان کے لئے سب سے فیزیبل آپشن یہ ہے کہ پر 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 سکول بھی پاس ہے مسجد بھی پاس ہے اور سب سے بڑی بات ہے دونوں سائٹ سے جو سمارٹ ٹی میں اس وقت دو ہی مین روڈ ہیں ایک ہے ایک سائٹ پہ بنتا ہے آپ روڈ جو سب سے پرائیم روڈ ہے جس روڈ پہ ابھی تمام بلاک لوکیٹڈ ہیں اور جو پارک ہے جو مین پارک ہے وہ بھی اس وکن ڈسٹنس پہ جو لینئر پارک ہے اس وقت آپ ریل ٹائم فٹیج دیکھیں گے اور میں سائٹلائٹ کی مجھے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کلیر انڈسٹنس مل سکے اس لینئر پارک کی بیسی پلیٹ پلیٹ فارم کے تحت پلان کیا گیا جب بھی میمبر جن کے پلوٹ بلوک کسی ریزیڈنشل پلوٹ میں تو ان کو اپنی گھر سے قریبی ڈسٹنس پہ ووکن ٹریک پلس لینئر پارک ملیں اس پوائنٹ ویو سے ان پارک کو بنایا جا رہا ہے اس وقت جو کام ہو رہا ہے اور آگے جا کے کام زیادہ تیزی سے جاری ہے اور جب کنٹینیو کرتا رہے گا تو ہر ایک بلوک کے درمیان جتنا بھی میپ میں ہر ایک بلوک کے درمیان آپ کو جیسے بلوک اے اور بلوک کے درمیان لینئر پارک ہے جیسے بلوک اے اور بلوک کے درمیان میں بی اور جے درمیان میں پھر اے اور بی کے سیٹلائٹ ایمجز میں کچھ کچھ کلیر ایمجز نظر نہیں آ رہی ہوگی اس کو ورٹیکل کر دیتا ہوں اس کچھ کلیر ایمجز سیٹلائٹ میں نظر نہیں آ رہی اگر 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 اکٹوبر 2021 تو آپ یہ ایمجز دیکھے کافی زیادہ حیرانی ہوگی کہ سائٹ پہ کتنا کام ہو چک ہے اس طرح سیم یہ سائٹ جو لیکن یہ آپ دیکھیں ریل ٹائم فوٹیج تو ان پارک میں کافی زیادہ چینجز آ چکے ہیں جس ویڈیو اگر پارک بلوک اے بلوک بی اوورسیز ایسٹ جس پرانا نام دیسٹک بن اب اس لینر پارک کی بات کریں تو اس طرح لینر پارک تمام بلوک درمیان میں ہوں گے اور اب میں لینر پارک تقریبا مکمل ہو ہے جب یہ مکمل طور پر ریڈی ہوگا میں اس کے ایک ویڈیو بنا دوں گا جن میمبر کے اوورسیز ایسٹ میں پلوٹ ہیں یا انہوں نے بات کریں تو پات فیز ہوں گے آپ واکنگ ٹریک ہوں گے اس کے لینر پارک میں چھوٹے مٹر ریسٹوانٹ ہوں گے اور فاؤنٹنز برا ہوں گی اور اوورال جو لینر پارک ہے یہ کافی زیادہ بیوٹی کا اضافہ کرے گا اوورال دو بھی بلوک دو بھی سیکٹرز ہوں گے ان کے درمیان میں تو اس لینر پارک اگر بات کریں تو یہ سیکٹر اے اور سیکٹر بی کے درمیان میں آتا ہے اور اس کے رائٹ سائیڈ پہ سکول واقع ہے لیفٹ سائیڈ پہ بلوک ہے جس درمیان میں اور سیکٹر اے درمیان میں ایک اور لینر پارک ہے اگر بلوک ایف بلوک ای کے درمیان سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور آگے کنٹینو کرتے رہتے ہیں تو ان لینر پارک سے کافی زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا ان کے ریزیڈنٹس جو جو نیرو ریزیڈنٹس ہوں گے جہاں پہ جس کی کنسٹرکشن تقیبا مکمل ہو چکی ہے فنشنگ پہ کام ہو رہا ہے اس کے بالکل اپوزیٹ سائیڈ پہ جاتے ہیں تو سکول کے ریزیڈنٹس جو سکول کے سٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لئے بھی کافی ایک پلی ایریا بن جاتا ہے کیونکہ سکول کی جو اپنا گراؤنڈ تو وہاں پہ ایک یا دو پارک بنا دی جاتے ہیں کوئی اسلامباد کے کوئی پرجیکٹ دیکھ لیں دو بڑے پارک ہوتے ہیں اور باقی چھوٹے پارک بلوک سے اندر بنتے ہیں یہ ہر سیکٹر کے اندر بلوک چھوٹے پارک بلوک بھی موجود ہیں جو پلوٹ پارک فیس ہیں وہ سیکٹر پارک بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ لینئر پارک تمام سیکٹر میں موجود ہیں اس وقت سکرین بھی پارک دیکھ رہے ہیں بلوک سی اور بلوک ج کے ترمیان میں ہے اور اس طرح سیکٹر پارک آگے تک سیکٹر پارک بنا جائیں گے ایک اور بات جو ممبر کی طرح مجھے میسجیز اور کال آرہی ہیں باقی جو اگزیکٹی بلوک ہیں ان کی ویڈیو کے حوالے سے میں انشال یہ سیریز ختم کر کروں گا دن کی دو یا تین ویڈیو پوست کر دیا کروں تاک اس سون as possible اگزیز سیریز ختم ہو جائے اس کے بات پھر میں ایک ایک ویڈیو پوست کر دوں گا اور ایک ویڈیو کافی زیادہ ویڈیو کے حوالے سے اور اگزیکٹی بلوک میں جن بلوک میں جہاں جہاں پر development ہوئی ہے پلس جو ایک بہت زیادہ concern ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اگزیکٹی پیج اس کی development کا status اس وقت کیا ہے جو لاز ٹائم میں تمام اوورسیز ایسٹ جو بلوک ہے اس کی پلس جو اوورسیز سینٹرل ہے جو ابھی موسٹ پرائیم لوکیشن لے گا کیونکہ میں جو ماسٹر پلین میں دیکھا تھا اور سائٹی کی طرح سے اوپیشل لانچ نہیں ہوا جب اوپیشل لانچ ہوگا پلس میں میپ کو اس کے ساتھ رکھ گوگل ارث پر پر اس کو ٹیلی کر کے بتا دوں کہ اس کی exact location کیسی ہے لیکن اوورال دیکھا جائے سب سے جو قریبی location بنتی ہے اور اس کی جو development ہے اس وقت سائٹ منسون ختم ہو چکے منسون کوئی بارشی وغیرہ نہیں ہو رہی کوئی بھی انڈویجو اگر سائٹ پر وزٹ کرتا تو یہ تمام چیزیں پر دیکھ سکتا ہے کہ اس وقت سائٹ پہ کیا صورتحال ہے ریکارڈنگ کی تو یہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے تو آپ کو چیزیں ہیں کافی زیادہ سمال سکیل پر نظر آ رہی ہوں گی تو اس وقت جو ویڈیو ایس کی وہ بہترین ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اب تک ویڈیو میں آپ جو سینٹرل پارک یہاں پہ آتا ہوں یہ جو پارک ہے اس کے ویڈیو سنٹرنٹ پورٹین پرورٹس آن بیگ یہ پرورٹس ہیں ویڈیو ریزر ہیں لیکن ان پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہو رہی یہ پانچ پلورٹس ہیں اور یہ پہ بھی تقریبا چھ پلورٹس ہیں جو سیل کر رہی ہے تو سیل کر رہی ہے اس کو ٹرائی کرتے کہ میکسیمم کنسٹرکٹ کر کے سیل کیا جائے اور آپ کو یہ F1E کے نام سے ایک بہت بڑا مارک نظر آ رہا ہوگا F1E سٹینڈ فور ایڈیوکیشن تو یہ جو پلورٹ ہے یہاں پہ اس وقت سکول جو کنسٹرکشن جس کی ہو چکی ہے وہاں پہ وہ لوکیٹ کرتا ہے باقی اگر بلوک کی بات کریں چار سائٹ کی North East West South کی تو بلوک کی چار سائٹ پہ آپ کو چیزیں ملتی ہیں وہ ہیں سب سے پہلے بلوک کی North سائٹ پہ آپ کو ملتا ہے بلوک C جو ریزیڈنشل بلوک ہے دس ملہ کے پلوٹ سینس میں اور کچھ پلوٹ بارہ مر لکے ہیں اگر ہم East سائٹ پہ اس کے سینٹرل دو سائٹ پہ اچھے روڈز ہیں اور دو سائٹ پہ اس کے لینئر پارکس موجود ہیں اور سامنے F1R جو آپ کو نظر آ رہا یہ بلوک C میں مسجد کنسٹرکشن ہو چکی ہے اور یہ جو ہے یہ لیک ویو ہائٹ کا پلوٹ ہے جس پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس پہ آگے جا کے میں ویڈیو میں اس کا پارٹ آئیڈ بھی کر دوں گا اس کا سٹیٹس ڈیویلپ کنسٹرکشن کا اس وقت کہاں پہنچ ہے باقی رہی بات اس کی چار سائٹس کی وہ آپ نے دیکھ مکمل جن پہ کنسٹرکشن پہ کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے یہ مسجد کا پلوٹ ہے باقی اس کی مل جی بلوک بی کنسٹرکشن کرتی ہے اس ویڈیو میں آپ کو اوورسیز بلوک 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 اس طرح کا جو کام ہوتے ہیں ان کاموں کا کمپلیٹ ہونا تو بلوک بی میں اس وقت اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جتنے ڈیویلپر نے کام ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور بلوک بی میں ایسی کوئی بھی چیز پرینڈنگ نہیں ہے جن کمپلیٹ ہو انفیکٹ بلوک بی بلوک اے بلوک سی وہ واحد بلوک ہیں جو اوورسیز ایسٹ میں سب سے پہلے ڈیویلپ ہونے والے بلوکس میں کوئی بھی انڈویجور اگر آج کی ڈیٹ میں سمارٹ ہٹی وزٹ کرتا ہے تو سب سے پہلی نظر جن بلوکس بجاتی ہے وہ ہے اوورسیز ایسٹ بلوک بی پہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کسی بھی رستے سے سمارٹ ہٹی میں انٹر ہوں انڈ ڈریکٹلی ڈریکٹلی آپ نے بلوک بی کے سامنے ہی نکلنا ہے بلوک سی بلوک بی کے سامنے ہی نکلنا ہے کیونکہ اور کوئی ایکسیس روڈ جو ایسا ہے کمپلیٹ نہیں ہے جاندک بات ہے کہ اس میں پلوٹ کے سائزز کی تو پلوٹ کے سائزز میں صرف ون کنال کے ہیں ففٹی بائی نائنٹی کے پلوٹ اور تمام کے تمام پلوٹ ڈیویلپٹ ہیں اور پوزیشنیبل ہیں اور اسی بلوک بی میں تقریباً 28 ویلاز ہیں جو اس وقت کنسٹرکشن ہو رہی ہے ون کنال کے سٹریٹ نمبر ون ابن سینہ روڈ پہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے ویلاز کی اس میں دو طرح کے ویلاز ہیں جس میں سب سے پہلے آپ کہاتا ہے کنٹیمپری سٹائل اور میڈیٹرین سٹائل جورجین سٹائل ویلاز 14 جو ابن سینہ روڈ پہ 14 ویلاز بن رہے ہیں وہ جورجین سٹائل پہ ہیں اور باقی جو 14 بیک سائیڈ پہ ویلاز بن رہے ہیں وہ کنٹیمپری سٹائل پہ جن کی بہت سارے ویلاز ایسے ہیں جن کی فرسٹ فلور کے لابا سیکنڈ فلور کی بھی جو بیسک چنائی والا کام ہوتا ہے جسے آپ بیسک کام کہتے ہیں اور گریس سٹیکچر کہتے ہیں وہ کمپریٹ ہو چکا ہے اور بہت سارے ویلاز ایسے ہیں جن کے فرسٹ فلور پہ بھی کام ہو رہا ہے جیسے آپ کو بھی سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا میں سیپریٹ لی ویلاز کی ویڈیوز بعد میں بنا دوں گا اور جس میں جن میمبرز نے ویلاز پرچیز کر لی ہیں سمارٹ ایٹیمیں یہ 3 years کے پیمیٹ پلان پہ ہیں اور اب ان کو تقریباً 8-9 مہینے یا ایک ایک سال کا ٹائم پلان گزر ہے ویلاز کی لانچنگ کو تو ان ویلاز میں آپ کے پاس دو سال کا پلان ہوگا تو موسٹ پرابلی بائی دی اینڈ آف ٢ونٹی ٢ونٹی ٹو یہ ویلاز کمپلیٹ ہو جائیں گے اور پھر بھی آپ کے پاس ایک سال کا پینڈنگ انسٹالنٹ پلان ہوگا اس سے اب رنٹل ویلیو بھی لے سکتے ہیں ویلاز سے جب سائٹ پر سائٹ آفیسز شفٹ ہوں گے تو ان ویلاز کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوگی تو آپ اٹسیلف اس میں رہ بھی سکتے ہیں رنٹل ویلیو بھی لے سکتے ہیں ان اینی کیس یہ ایک بہت زیادہ فیزیبل انیسمنٹ ہوگی بہت زیادہ اچھے ریٹنز ویلین انیسمنٹ ہوگی ان در لانگ رن جاندک بات ہے ون کنال کے پلان کی تو بلوک بی میں جو ون کنال کے جتنے پلان ہیں کوئی بھی انڈویجل چاہے یعنی کہ اوورسیز ایسٹ میں جو ایڈوکیشن کے لحاظ سے امپورنٹ چیز ہے جن میمبرز کے بچے بھی سکول جاتے ہوں گے ہوفیلی یہ گریڈ ون ٹو گریڈ ٹین کا سکول ہوگا ابھی اس کے افیشلی کچھ بھی اناؤنس نہیں کیا گیا کہ اس میں کس طرز کی کلاسز ہوں گی ابھی صرف سکول کی جو بیلڈنگ ہے اس کو کمیٹ کیا گیا ہے انٹیئر پر کام ہو رہا ہے اور اس کے جو باقی پلی گراؤنڈ اور باقی جو باؤنڈری وال ہے اس کو کمیٹ کیا جا رہا ہے موسٹ پرابلی آنے والے دنوں میں جب یہ مکمل طور پر ریڈی ہو جائے گا تو اس بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا پاؤں گا کہ یہ جو سکول ہے اس میں کس گریڈ تک کی کلاسز ہوتی ہیں لیکن ان اینی کیس بلوک بی ایک وائد بلوک ہے کنال کا جو موسٹ ڈیولپ بلوک ہے اور نیرسٹو ہے پارک سکول مسجد اور جو کمرشل مارکیٹس ہیں سکول کے بالکل سامنے چھوٹی کلاسری مارکیٹ بھی ہے اس کے علاوہ جو بلوک بی میں کمرشل مارکیٹ کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ ایک ٹین کنال کا گراؤنڈ پلس ٹین کا پروجیکٹ بن رہا ہے جس کا نام ہے لیکو ہائیٹس وہ کمپلیٹ ہوگا تو بلوک بی ان اینی کیس نیرسٹ ایکسس پہ ہوگا کسی بھی اور بلوک سے نیچسٹ اس ون کنال کے ویلاز یہ جو ون کلال کے ویلاز بلوک بی میں بن رہے ہیں اور ان ویلاز میں ٹوٹل نمبر ان کا ٹونٹی ایٹ ہے اور اس میں فورٹین آن دا مین ابن سینہ روڈ اور بیک فورٹین ویلاز آن دا بیک سائیڈ آف اس سٹریٹ فور اب اس میں جو یہ والے سٹائیل جو ویلاز ہیں یہ سب ہیں جارجن سٹائل کے ویلاز اور بیک سائیڈ پہ سارے ہیں کنٹیمپری سٹائل کے ویلاز اب میں آگے اس کا تری سکسٹی ویو ایڈ کرتا ہوں جس میں آپ کو ایک 360 سائیڈ ویو سے کلیر انڈرسینڈنگ مل جائے گی کہ اس وقت ان ویلاز کا سٹیٹس کیا ہے اگر ہم بات کریں کہ ان ویلاز کی نیربائی وسینیٹی میں جو چیزیں موسٹ امپورٹن ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں سکول جو اس سے دو سٹریٹ پیچھے ہیں بلکہ تین سٹریٹ پیچھے ہیں سکول اس کے علاوہ مسجد اس کے علاوہ کلاسری مارکٹ ان ویلاز سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے سیکنڈلی ان ویلاز کے بالکل اوپوزٹ سائیڈ پہ یہاں پہ جو ٹین کنال کا ہائی ریز کمرشل پروجیکٹ بن رہا ہے جس میں فیوچر میں سسائیٹی کا اپنا آفیس پلس یہاں پہ کافی زیادہ دوسری برینڈ کی آوٹلیٹس بھی ہوں گی فود آوٹلیٹس ہوں گی کلوڈنگ آوٹلیٹس ہوں گی وہ بھی یہاں پہ ویلیبل ہوں گی جو سسائیٹی ون یئر کے لیے رینٹل فری ویلیو پہ دے گی لیکن میں آگے اس کے فیوچر میں اب بھی آگے ویڈیو ایڈ کرتا ہوں تو آپ وہ اس سے بھی کلیر انسٹیننگ مل جائے گی تو یہ اور حال ون کنال کے جو ویلہ کا سٹیٹس ہے وہ اس سٹوڈیو میں آگے میں وہ ایڈ کر دیتا ہوں اس ویڈیو ہے ریکارڈیٹ آن ٹونٹیت آف آکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی ون تو اس ڈیٹ تک اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ویلہ کا اس وقت جو ڈیویلیپنٹ کا سٹیٹس ہے وہ کہاں پہنچا ہے جن ممبرز نے بھی اوورسیز ایسٹ بلوک بی میں ون کنال کے ویلہ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کو کچھے انڈرسٹیننگ مل جائے گی کہ آج کی ڈیٹمنٹ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے اگر ہم بات کریں ٹوٹل نمبر ویلہ کی تو ویلہ جو ہیں وہ ٹونٹی ایٹھ ہیں جو بلوک بی میں بن رہے ہیں اس میں ویلہ میں دو سٹریٹس ہیں ایک ہے ابن سینہ روڈ اور اس کی بالکل بیک سائٹ پہ سٹریٹ نمبر فور ہے ابن سینہ روڈ کی جو بیٹھتا ہے وہ ہے ففٹی فیٹ اور اس کی بیک سائٹ والی سٹریٹ کی بیٹھتا ہے فورٹی فیٹ اور ان ویلہ کا اس وقت اگر اسٹریٹس دیکھیں ڈیویلیپنٹ کا تو تقریباً سینٹی پرسنٹ ویلہ ایسے ہیں جن کا گراؤنٹ فور مکمل ہو چکا ہے اور تقریباً ٹونٹی سے تھرٹی پرسنٹ ویلہ ایسے ہیں جن کے فرسٹ فلور پہ کام ہو رہا ہے اب تھرٹی پرسنٹ ویلہ ایسے بھی ہیں جن کا بھی جو گراؤنٹ فلور ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوا بٹ ریمیننگ ویلہ جو ہیں ان پہ جو ہے کام کافی تیزی سے جاری ہے اور موسٹ پروبیلی اگلے سال کے انڈ تک ان کا جو تقریباً سٹرکچر ہے اور پلس فنشنگ کام ہے وہ مکمل ہو جائے گا اب اس میں تین یا چار ویلہ ایسے ہیں جسے شاید موڈل ویلہ کی طور پر پریزنٹ کیا جائے لیٹر سٹیج پہ ان کی ڈیویلپن میں کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے جن کے دونوں فلور کمپلیٹ ہو رہے ہیں جیسے آپ کو ابن سینہ روڈ پہ جو ویلہ نمبر 12 ہے وہ نظر آ رہا ہے اس طرح آپ کو ڈیفرنٹ اس کی بیک سائٹ پہ بھی ہیں کچھ ویلہ جو اسی سپیڈ سے بن رہے ہیں اب ان ویلہ کا سب سے بڑا بینفیٹ ہے جن میمبرز نے بھی ان ویلہ میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے بائی دی اینڈ آف ٹونٹی ٹونٹی ٹو ان کو اس کا پوزیشن ہینڈ آفر ہو جائے گا اور ٹونٹی ٹونٹی ٹری کا جو ان کا کیونکہ اس کو ایک سال ہوئے لانچ ہوئے تو ان کا تقریباً ایک سال کا ٹائم رہتا ہوگا انسٹالمنٹس میں بھی کہ ان کی انسٹالمنٹس ایک سال کی رہتی ہوں گا اور ان کا سٹرکچر کمڈیٹ ہو جائے گا تو ان سے اچھی رنٹل ویلیو گینز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بالکل بیک سائٹ پہ لیک ویو ہائٹ جو بلڈنگ ہے اس کی بیسمنٹ سائٹی کا ٹرانسفر آفیس شفٹ ہو رہا ہے تو اب ٹرانسفر آفیس سائٹ پہ شفٹ ہوگا تو ان ویلاز کی ڈیمانڈ جو رنٹل پوائنٹ ویو سے ہے وہ کافی زیادہ ہوگی کیونکہ جو بھی ممبرز اپنے سٹاف کو وہاں پہ شفٹ کریں گے تو سب سے پرائم ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ لیونگ ہوتی ہے تو لیونگ کی جو سب سے پرائم فسیلیٹی اویلیبل ہوگی جو وزینٹی میں وہ یہ ویلاز ہوں گے تو ان ویلاز کا اس لحاظ سے کافی زیادہ اچھا رنٹل پوائنٹ ویو سے کافی اچھے گینز مل سکتے ہیں لیٹر سٹیج پہ ان ویلاز کی جو بیلٹنگ کے اگر بات کریں تو فیبرری ٹونٹی ٹونٹی ٹو یعنی کہ ہر میمبر جس نے بھی ویلاز میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے ویلاز پرچیز کیا ہوئے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ٹو فیبرری میں ان کی بیلٹنگ ہو جائے گی اور ان کو پرابر لوکیشن ایلوکیٹ ہو جائے گی جن میمبرز نے ایٹ دی ٹائم آف بوکنگ ان ویلاز کی سراؤنڈنگ کی ویسینٹی کی جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں لیونگ پوائنٹ ویسے جو اچھی چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں نمبر ون ہے کہ گھر کے آس پاس کئی سکول ہو مسجد ہو پارک ہو وہ تمام چیزیں اسی بلوک میں ان ویلاز کی ویسینٹی میں اویلیبل ہیں جیسے ابن سینہ روڈ پر جو جورجن سٹائل ویلاز ہیں ان کے بالکل سامنے مسجد اویلیبل ہے ان کی بالکل دو سٹریٹ سے پیچھے سکول اویلیبل ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ جو اس وقت جو بھی اگزیس کرتا ہے وہ اویلیبل ہے تو تمام چیزیں نیر بھائی ویسینٹی میں اویلیبل ہیں جہاں تک بات ہے چھوٹی کلاسری مارکیٹ کی تو سکول کی بلڈنگ کے بالکل بیک سائٹ پہ چارمالہ کمرشل پراؤٹس ہیں جہاں پہ چھوٹی کلاسری مارکیٹ ہوگی جہاں پہ آپ کو روٹین کی جو چیزیں وہ مل جائیں گی اور جو باقی یہ جو ٹرین کنال کا ایک پروجیکٹ بن رہا ہے یہ بھی اس کی نیر بھائی ویسینٹی میں ہے یعنی بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ ہے گھر کے بالکل سامنے مال ہے تو وہاں سے آپ کو جو باقی برینڈز ہیں جتنی بھی کلوڈنگ ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی وہ بھی تمام چیزیں وہاں پہ سائٹ پہ اویلیبل ہوں گی تو ہر لحاظ سے جو یہ ویلاز ہیں وہ موسٹ فیزیبل لوکیشن میں بنتے ہیں اور اگر آپ سائٹ پہ آج وزٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی جو ڈریکٹ ایکسس ہے وہ انہی ویلاز تک پوسیبل ہے نیکسٹ ایسٹ بلوک سی بلوک سی میں جو پلوٹ کے سائزز ہیں وہ ہیں دس مرلہ کے پلوٹ اور کچھ کورنل پلوٹس ہیں جو بارہ مرلہ کے ہیں اس کے علاوہ بلوک سی میں جو مین روڈ پلوٹس ہیں وہ یہاں پہ دس کنال کے مرشل ہے یہ مسجد کا پلوٹ ہے ایفن آر آر فر ریلیجس اور باقی جو یہ ویلاز آپ کو راؤن باکسز نظر آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام ویلاز بن رہے ہیں اب بلوک سی میں جو ٹوٹل پلوٹس بنتے ہیں جیسے یہ کورنل پلوٹ ہے پلوٹ نمبر چھے یہ بارہ مرلہ کا پلوٹ ہے یہ پلوٹ نمبر چار یہ بھی بارہ مرلہ کا پلوٹ ہے پلوٹ نمبر پندرہ پلوٹ نمبر بارہ یہ سٹریٹ ایٹ سٹریٹ نائن پہ یہ بھی جو ہیں پلوٹس یہ بارہ مرلہ کے پلوٹس ہیں باقی پلوٹس ہیں دست مرلہ کے ہیں اگر ہم اس کی چار سائٹس کی بات کریں نورت، ایس، ویس، ساؤت کی تو بلوک سی کے نورت سائٹ پہ بنتا ہے ایک لینئر پارک اور اس کے ایس سائٹ پہ بنتا ہے یہ آر ون روڈ اور اس کی بیک سائٹ پہ ویس سائٹ پہ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے یہ دوبارہ لینئر پارک جس کی بیک سائٹ پہ ہائی ریز کمرشلز آئیں گے ویسے بلوک سی جو ہے چاروں سائنٹس سے سراؤنڈڈ بائے ہائی ریز کمرشل ہی ہے تین سائنٹس انفیکٹ اور چوتھی سائنٹس کی یہ فری ہے جس پہ کوئی مین ایسے بڑا روڈ نہیں ہے اگر ہم بات کریں ساؤت سائیڈ پہ تو ساؤت سائیڈ پہ ابن سینہ روڈ ہے اب بلوک سی کی جو امپورٹنس ہے وہ اس لئے زیادہ ہے کہ بلوک سی جو ہے اگر آج کی ڈیٹ میں آپ سائیڈ وزٹ کرتے ہیں یعنی کہ یہ انٹرس روڈ ہے اس سے آپ کنیکٹیوٹی لے کے اندر آتے ہیں کیپٹل سمارٹ روڈی کے اندر یہ بریج کراس کرتے ہیں بریج کراس کرنے کے بعد جو سب سے پہلا آپ کی جس پوائنٹ میں پہنچتے ہیں وہ یہ بلوک سی ہے تو بلوک سی اس لحاظ سے لوکیشن وائز بہت زیادہ امپورٹن بن جاتا ہے باقی بلوک سی کے میں خواہ وہ کسی کا سائز کسی بھی سائز کا ہو وہ نون ڈیویلپ نہیں ہے یہاں پہ دس مرلہ اور بارہ ملہ کے پلوٹس ہے اور جو ویلاز یہاں پہ بن رہے ہیں وہ آپ اس وقت سرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہنرینٹ ففٹی پلس ویلاز ہیں جو اس وقت سائٹ پہ بلوک سی میں کنسٹرکشن جن پہ ہو رہی ہے تو بلوک سی کے کے دیویلپنٹ کی بات کریں تو بلوک سی میں جو پلوٹس ہیں وہ ہیں دس مرلہ کے پلوٹس اور جہاں تک بات ہے ڈیویلپنٹ سٹیٹس کن پلوٹس کی ہاں کچھ پلوٹس ہیسے ہیں بلوک سی میں بھی جو کارنل پلوٹ ہیں وید ایکسٹر لینڈ وہ بارہ ملہ کے پلوٹس ہیں ادر وائز بلوک سی میں جتنے پلوٹس ہیں وہ تمام پلوٹس دس مرلہ کے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بلوک سی میں بہت کامن ہے وہ ہے ہائی ریز کمرشل بلوک سی کے سٹارٹ میں مین روڈ پہ جو بڑے پلوٹس ہیں جو دس دس کنال کے کمرشل پلوٹ ہے جن میں ایک پلوٹ پر سائیٹی ایٹس سیلف کنسٹرکشن کر رہی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی آپ سکرین پر لیفٹ سائٹ پر دیکھ رہے ہیں بلوک ڈی کے ساتھ ایڈجیسٹن یہ دو کنال اور چار کنال کے ہائی ریز کمرشل ہوں گے جو سائیٹی لیٹر سٹیج پر لانچ کرے گی فور تا ٹائم پنگ ان پلوٹس کو ابھی تک لانچ نہیں کیا گیا جاندک بات ہے ویسے ریزنشل پلوٹس کی بلوک میں تو بلوک سی میں دس مرلہ کا ریزنشل پلوٹ اور بارہ مرلہ کے ریزنشل پلوٹ ہیں دس مرلہ کے پلوٹ جو ہیں عام طور پر پڑھ رہی pricing 35x65 اور سکر یارز میں بات کریں تو بارہ مرلہ کا جو پلوٹ ہیں وہ ہوں گے 40x68 اور سکر یارز میں بات کریں تو ہوں گے zaw component کے جتنیں بھی پلوٹس بلوک سی میں جن بھی میمبرز کے پلوٹ خاص طور پکس پلوٹ تو بلوک سی میں آج کے اوڈیٹ میں وہ جس وقت چاہیں اپنے پلوٹ پر پوزیشن اپلائی کر سکتے ہیں بلوک بی میں اس وقت 150 پلس 10 مرلا کے ویلاز بن رہے ہیں جو میں سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا ویلاز کے حوالے سے کیونکہ ویلاز بہت سارے ممبرز نے اور سی پاکستانیوں اور لوکل نے کافی زیادہ ڈائریکٹ بوکنگ کی ہے اور ان ویلاز پر اس وقت کنسٹرکشن کا سٹریٹس کیا ہے تو جاننے کے لئے کافی زیادہ مجھے میسجز اور کال آتے رہتے ہیں یہ ویڈیو ہے صرف بلوک سی کے ریزنشل بلوٹس کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں جی بلوک سی کے سیکنڈ پارٹ پر ہے وہ بلوک سی کی لوکیشن کے بلوک سی کی کیسی لوکیشن ہے تو اس وقت آج کی ڈیٹ مگر اکاؤنٹ کریں آج بلوک سی میں کوئی بھی انڈویجوال سائٹ پر وزیٹ کرتا ہے تو اس کی ڈیریکٹ ایکسس جو بلوک سی میں ہی نکلتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت صورتی پر جو ایکسس اویلیبل ہے وہ ہے چکری روڈ سے اور چکری روڈ سے جو ایکسس روڈ بان ہے جو ڈیریکٹلی جا کے لیڈ کرتے ہیں ایک بریج کے ساتھ اور وہ بریج سے آگر ہوتے ہوئے آپ ڈیریکٹلی لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز بلوک سی اس کے علاوہ بلوک سی کے علاوہ کسی بلوک کی ڈائریکٹ ایکسس آج کی ڈیٹ میں اویلیبل نہیں ہے فیوچر میں ایک ایگزیکٹیو کا انٹرنس کنیکٹنگ بریج بن رہا ہے جس پہ تقریباً 80% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے جس کی میں ویڈیو آنے والے دن میں پوست کر دوں گا اس بریج کے بعد ڈائریکٹیو ایگزیکٹیو بلوک بی تک بھی ایک ڈائریکٹ ایکسس بن جائے گی فور در ٹائم بینگ ڈائریکٹ ایکسس صرف اور صرف اوورسیز بلوک بلوک سی تک اویلیبل ہے سب سے زیادہ پرومیننٹ جو بلوک ہے وہ بلوک سی ہے جہاں پہ آپ کو ایک ہائی رائز کمرشل ٹین کنال کا پروجیکٹ لیکیو ہائٹس اور جہاں پہ مسجد جہاں پہ ڈائریکٹیو ویلاز اور سارے چیزیں آپ کو ڈائریکٹیو ویزیبل ہوتی ہیں تو یہ لوکیشن کے لحاظ سے سب سے زیادہ پرائم بلوک بنتا ہے اگر ہم بات کریں اس کی لوکیشن کی چار سائٹ کی نورتھ ایسٹ ویسٹ ساؤت کی اگر ہم بات کریں اس کی east سائٹ پر تو اس کی east سائٹ پر آر ون روڈ بنتا ہے جس کی ویٹ تاہا ہے 180 فیٹ اور اس کے اگر ہم west سائٹ کی بات کریں تو ساؤت سائٹ پر اس کے بنتا ہے لینئر پارک جو رہا ہے لینئر پارک کی بنتا ہے بلوک بی اور بلوک سی کے درمیان میں ایک 50 فیٹ کا روڈ ہے جو کنیکٹیو ویٹی پروائیڈ کرتا ہے پیچھے بلوک بی اور سی کا ڈیوائیڈر ہے اور پیچھے بلوک جے اور بلوک آئی کے درمیان ایک نیکٹیوٹی پروائیڈ کرتا ہے اگر ہم بات کریں اس کے ساؤس سائٹ پہ ویس سائٹ پہ تو ویس سائٹ پہ اس کے لینئر پارک ہے جس میں 50 فیٹ کی مین روڈ ہے پلس 120 فیٹ کا لینئر پارک ہے نیکسٹ اس بلوک سی میں بننے والے دس مرلا کے ویلاز اگر بلوک سی کے قرآن پر سٹریٹ نمبر 2 سٹریٹ نمبر 3 سٹریٹ نمبر 4 سٹریٹ نمبر 5 سٹریٹ نمبر 6 اور سٹریٹ نمبر 7 کو دیکھیں تو ان پر دس مرلا کے ویلاز بن رہے ہیں جہاں تک لینز کی بات ہے تو لین نمبر 6 بھی کہہ سکتے ہیں اور لین نمبر 5 بھی اور لین نمبر 4 بھی یہاں پہ اس وقت جو دس مرلا کے ویلاز ہیں ان کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اوورال نمبر جو ہے بلوک سی میں ویلاز کا وہ 150 پلس ہے فر جمپل یہ جو براؤن باکس سب کو نظر آ رہے ہیں سکس ویلاز یہاں پہ ہیں اس کے علاوہ یہ جو پوری سٹریٹ ہے سٹرٹنگ میں پلوٹ نمبر 15 پلوٹ نمبر 28 تھرٹین ویلاز یہاں ہیں تھرٹین اس کی بیگ پہ ہیں اس طرح ہر ایک سٹریٹ کی جو ویلاز کی دیمنشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اب ہر ایک پلوٹ پہ ہر ایک جو ویلاز کنسٹرکشن ٹوٹل ہو رہے ہیں ان کے ٹوٹل تین سٹائلز آفر کی جارے ہیں جورجین سٹائل کنٹمپری سٹائل اور میں آگے ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا کہ ان ویلاز کا بینفیٹ کیا ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا پارک بھی موجود ہے جو ان ویلاز کے درمیان میں ہے ان ویلاز کا جو بینفیٹ ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ یہ ویلاز جو ہیں یہ بہت ہی لو کاؤسٹ پہ 1.65 کروڑ اور 1.61 کروڑ انسٹالمنٹ پہ ساڑھے تین سال کی آفر کیا جارے ہیں تو جو بھی انڈویجوالز اس میں انویسمنٹ کریں گے ان کو لانگ رہم جا کے جب انسٹالمنٹ پوری کریں گے تو راولپنڈی اسلامباد کی پریمیسز میں آپ کو دس مرلے کا گھر کہیں بھی پاسیبل نہیں ہے کہ آپ کو 1.65 لاکھ کا مل جائے تو جب تک اس کی انسٹالمنٹ مکمل ہوں گی تو موسٹ پوبلی یہ گھر جاؤں گے اس وقت تقریباً 2.75 2.80 کا مارک جو گا کراس کر چکے ہوں گے تو یہ لیس پرائز ہے کہہ لیں کہ جس پرائز پر بلڈر کو کنسٹرکشن کے لیے جو کاسٹ پڑتی ہے اسی پرائز پر تقریباً آفر کی جا رہے ہیں تو یہ کافی زیادہ مور دن فیزیبل انویسپنٹ ہے اور دی ادر سائٹ جیسے میں نے بلوک بی کے ویلاز کی بنائی تھی ویڈیو جیسے یہ ویلاز بن رہے ہیں بلوک بی میں تو بلوک بی میں جو ویلاز ہیں 2.86 کروڑ کا ون کنال کا ویلاز جی پلس ون کا گراؤن پلس ون اور یہ آپ کو تو ڈیویلپ کر کے دے یہ کمپنی جس کا پاکستان میں سب سے زیادہ کنسٹرکشن میں نام ہے حبیر فک لیمٹیڈ تو پاکستان میں اس سے زیادہ بڑا ہائیس رینگ نیم نہیں ہے کنسٹرکشن میں تو آپ کے سامنے ریزلٹس ہوں گے جب انٹرچینج ویرہ بنے گا تو یہی ویلاز ہوں گے سب سے زیادہ ہائی ورث ہوں گے کیونکہ ابھی آگے جا کے ٹونٹیون ٹو کے انڈ تک ان کا پوزیشن مکمل ہو جائے گا جب ان کا پوزیشن مکمل ہوگا تو جن میمبرز نے یہاں پہ پوزیشن لینا ہے فرسٹ و فال تو ان کو بینفیٹ ملے گا کہ یہاں پہ لیک ویو ہائیٹس میں جب سائیٹی کا آفیس شفٹ ہوگا تو یہاں سے بڑا ایزی ایک سیس ہوگا ان ٹرمز آف رینٹل ویلیو جو بھی انڈویجوال یہاں پہ آفیس کھولے گا اس کو یہاں سے آنا اس کے سٹاف کو آنا اور جو سٹائلز ہیں ان ویلاز کے ورال ڈیویلپمنٹ ہے اس بلوگ کے ورال جو نورت ایز ویسٹ ساؤت چار سائٹس پر جو لوکیشن لوکیٹڈ ہیں اس حوالے سے تاؤں گا اور کب تک ان ویلاز کا پوزیشن ہینڈ آور کر دیا جائے گا سب سے علاقے بات کریں کہ اوورسیز ایز بلوگ سی میں بننے والے ویلاز میں تو تین ٹائپ کے ویلاز بن رہے ہیں یہاں پہ نمبر ونیز جارجین سٹائل ویلاز نمبر ٹویز کنٹیمبری سٹائل ویلاز اور نمبر تریز میڈیٹرین سٹائل ویلاز اس وقت اگر ٹوٹل نمبر اکاؤنٹ کریں ویلاز کا کتنے کتنے ویلاز ٹوٹل کنسٹرکشن میں ہیں انڈر کنسٹرکشن ہیں تو اس وقت ٹوٹل تقریبا ہیڈرین ٹفٹی پلاس مائنس کا نمبر ہے جو ویلاز کنسٹرکشن میں ہے بلوک سی میں ان ویلاز میں اگر ٹوٹل بات کریں کہ بہت سارے ویلاز ایسے ہیں جن کا بھی تقریبا ففٹی سے سکسٹی پرسن ویلاز ایسے ہیں جن کا گراؤنڈ فلور کمپلیٹ ہو چکا ہے اور فرسٹ فلور پہ کام ہو رہا ہے اور جیسے کہ ویڈیو کی انٹرو میں جو پہلی میں نے کلپ سیڈ کی تشروع میں کچھ ویلاز ایسے بھی ہیں جن کا سیکنڈ فلور بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ان کی سیکنڈ فلور کے چھت بھی ڈل گئی ہے ابھی موسٹ بابلی ان ویلاز کو ایسے موڈل ویلاز یوز کیا جائے گا اور ان ویلاز پہ کنسٹرکشن کے علاوہ بھی ان کی جو چنائی کا کام ہے وہ تقریباً اینڈنگ فیز میں ہے اس کے بعد پلستر کا کام ہوگا اور اس کے بعد پھر آگے ان کی فنشنگ کام کا آغاز کر دیا جائے گا تو ٹوٹل نمبر اف فن ففٹی پلس مائنس ویلاز کو بائی دی اینڈ اف ٹوٹی ٹوٹی ٹو ہوففولی سو کمپلیٹ کر دیا جائے گا اور اس وقت سکرین پہ آئے ایک چھوٹا سا پارک دیکھ رہے ہیں جو بلوک سی کے اندر ہے اب اگر ان ویلاز کے ٹوٹل نمبر کے علاوہ یہاں پہ ٹوٹل کنسٹرکشن کی پیس کو دیکھا جائے تو یہ ویلاز تقریباً ایک سال سے سوا سال پہلے شروع ہوئے تھے اور اس وقت تقریباً آپ کہہ لیں کہ فائیو کوارٹرز کا ٹائم گزر چکا ہے ان ویلاز کو اور ان ویلاز کی جو کنسٹرکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بہت سارے ویلاز جو ہیں جن کا بھی فرسٹ فلور تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہ گراؤنڈ پلس ون کے سٹرکچر کے ساتھ یہ آفر کیا جا رہے ہیں کسی ایک ویلاز کو بھی وید بیسمنٹ آفر نہیں کیا جا رہا بلوک سی میں صرف دس مرلا کے سائز کے ویلاز ہیں اور جب یہ دو ہزار بائس کے انٹ تک کمپلیٹ ہوں گے تو یہاں پہ جو بھی ریزیڈنٹس آئیں گے جن انڈویجوال سے ان کو انویسمنٹ پوائنٹ اوفیس سے لیا تھا فور تا ٹائم بینگ ان کو ان ویلاز پہ کوئی ریٹرن نہیں مل سکتا کیونکہ جب تک ان کی پراپرلی فینشنگ نہیں ہوتی پراپر ان کا پوزیشن نہیں ملتا تو ان ویلاز کی ویلیوز جو ہے وہ ایس سچ گین نہیں آئے گا ان ویلاز کا پوزیشن آ جاتا ہے تو ان ویلاز میں جو بھی میمبرز جنہوں نے بائے کیا ہوئے ہیں ان کو سب سے پہلے ایک سال کے آس پاس رنٹل ویلیو ملے گی دورنگ انسٹالمنٹ ہی جو ویلاز بک ہوئے تھے وہ 2021 کے سٹارٹ میں ہوئے تھے یہاں 2020 کے انڈ پہ اور جب ان کا پوزیشن تقریبا ساڑھے تین سال کا پلان تھا تو تقریبا ایک سال سے پانچ گوارٹرز کا ٹائم پہلے جب ان کو پوزیشن مل جائے گا تو جب ان ویلاز سے بلکل واکنگ ڈسٹنس بھی سامنے لیک ویو ہائیٹ ٹام کا ایک پوجیکٹ ہے جس میں سائٹی کا بیسمنٹ میں اپنا ہیڈ آفیس ٹرانسفر آفیس شفٹ ہو رہا ہے اور اس کے گراؤنڈ فلور اور فرس فلور پر آفیسز ہوں گے سیلز پارٹنر کے ڈیلرز کے جب یہاں پہ آفیسز افیشلی اپریشنل ہوں گے تو سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہوگی وہ ہوگی سٹاف کے ریزیڈنس کے لیے وہ سائٹی کا افیشل سٹاف بھی ہوگا اور جو سیلز پارٹنر کے اپنا سٹاف ہے جیسے میری کمپنی کے سٹاف ہوگا تو یہاں پہ ان کے لیے سب سے زیادہ ڈیمانڈڈ پرڈکٹ ہوگا وہ ان ویلاز کا پوزیشن ہوگا تو جن ویلاز نے جن ممبرز نے ان ویلاز کو پرچیز کیا ہوگا اس وقت وہ اسے بڑا اچھا ہائی ریٹن ان ٹرمز آف رینٹل ویلیو حاصل کر سکتے ہیں اس وقت اگر آپ راولپنڈی اسلامباد میں کسی بھی اچھی سائٹی میں جا کے پانچ مرلا کا ویلاز دیکھتے ہیں اگر آپ کو تو ایوریج کاؤسٹ ملتی ہے اراؤنڈ ون ففٹی سے ون سکسٹی یہاں پہ تین سال کے پیمنٹ پلان پہ ایک کروڑ پینسٹھ لاکہ اور ایک کروڑ اکسٹھ لاکہ ایک کروڑ اکسٹھ لاکہ فور بیڈروم اور ایک کروڑ پینسٹھ لاکہ فائی بیڈروم ویلاز دس مرلا کا سائز ٹو ہنڈڈ ففٹی سکور یارڈ آفر کیا جا رہا ہے اور وہ بھی ساڑھے تین سال کے پیمنٹ پلان پہ جب ان ویلاز کو پوزیشن آئے گا تو دیفرنٹلی اس کی ویلیو جو ہوگی وہ زیادہ انکریز ہو چکی ہوگی اچھا ان ویلاز میں ڈیویلپمنٹ چارجز شامل ہیں یعنی کہ کسی انڈویجوال کو جو بھی انڈویجوال پلانٹ بائے کرتا ہے لیٹسے دس مرلا کا پلانٹ کسی نے بائے کیا ہو انیشل کاؤس 33.5 پہ کیا ہو یا 36 لائکہ کیا ہو یا 41.4 کا کیا ہو تو اس کو اس پر ساڑھے بارہ لاکھ رپیہ ڈیویلپمنٹ چارجز پے کرنے ہیں تقریباً اچھے خاصے چارجز بنتے ہیں تو پلانٹ کی کاؤس اور ڈیویلپمنٹ چارجز ملا کے اراؤنڈ آپ کو تقریباً 5.5 5.75 ملین پے کرنا ہوگا کنسٹرکشنی کاؤس اگر آپ اس کے ایڈ کریں تو اراؤنڈ آپ کو یہ ویلاز اٹس سیلف کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو اچھی کالٹی کے اچھے سٹینڈڈ کے ویلاز کیونکہ اچھے سٹینڈڈ کے ویلاز کیونکہ ایک نام ہے کنسٹرکشن میں اچھے سٹینڈڈ کے ویلاز تقریباً آپ کو 20 ملین کے آس پاس پڑے گا سوسائیٹی آپ کو وہی پرڈکٹ تقریباً 1.61 کروڑ یعنی تقریباً 16.1 ملین اور ایک 5 بیڈروم کا جو آپشن ہے وہ آپ کو 16.5 ملین روپیز میں آفر کر رہی ہے اور اس کی صرف 10% سے ڈاؤن پیمٹ ہے جہاں تک ان کے سٹائلز کی بات ہے تو ابھی جب یہ ویلاز کمپلیٹ ہوں گے تو تینوں کی ایلیویشن جو ہے وہ انتہائی شاندار ایلیویشن ہے اور پلس آپ کو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ امتا دیا جیسے بیکگراؤن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسجد کے سامنے جو پروجیکٹ بن رہا ہے یہ ٹین کنال کا ہائی رائز کمرشل پروجیکٹ ہے اور یہاں پہ جب سوسائیٹی کا اپنا آفیس موو کرے گا تو پوزیشن پانٹ افیس سے یہ ویلاز فیوریٹ ہوں گے تو جب جو بھی انڈویجول یہاں پہ بائے کر چکا ہے تو ان کو کافی زیادہ ایک اچھا اس سے رینٹل گین پلس ایک اوورال انویجول پر اچھا ریٹرن ملے گا کیونکہ جب سوسائیٹی کی ایکسیس کی بات کریں تو فور در ٹائم بینگ آج کی ریٹ میں کوئی بھی انڈویجول سوسائیٹی کی سائٹ پر وزیٹ کرتا ہے تو ان ویلاز پر سب سے پہلے نظر پڑتی ہے یہ سب سے پہلے جو جس بلوک مینٹر ہوتے ہیں ڈریکٹ ایکسیس جانتاک اویلیبل ہے وہ یہ بلوک سی ہے تو یہ اوورال ڈیٹیل تھے ان ویلاز کی بائی دی اینڈ آف اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی ون ہو فولی آنے والے دنوں میں جب ان کی فینشن کا کام کاغاز ہوگا تو میں انشلائز کی سیپریٹ ویڈیوز بنا دوں گا تاکہ جن انڈویجول میں بائی کر رکھا ہے ان کو اس پر اچھا فیڈبیک اچھا انویسمنٹ پر فالوپ ملتا رہے نیکس اس جو بلوک سی میں ہائی رائز کمرشل پروجیکٹ بن رہے ہے یہ والا کمرشل پروجیکٹ جس میں اس وقت جس سائٹی کی طرح سے اوفیش ٹین آنس نہیں کیا گا اس میں کیا چیز لانچ کی جائے گی بڑھ سسائٹی کا اپنا آفیس جو ہے وہ اس ہائی رائز کمرشل میں شفٹ کیا جائے گا جو اس کی بیسمنٹ ہوگا اور سر گراؤن فلو ہوگا اور فرس فلور یہاں پر سیلز پارٹنر کے آفیسز بلس سائٹی کا اپنا آفیس ہوگا جو فیوچر میں جا کے ٹرانس فرن ریکارڈ آفیس کے اہمیت اختیار کر لے گا اگر ہم بات کریں کہ اس میں اور سیز ون کے بلوک ایسٹ کے جو بلوک سی اور سیز ایسٹ بلوک سی میں جو یہ والا کمرشل پلوٹ ہے یہ پہلا پلوٹ ہے جو مسجد کے بلکل سامنے اوپوزیٹ ٹو موسک اور یہاں سے اگر انٹرنس روڈ پر بات کریں تو یہ والا انٹرنس روڈ ڈریکٹی کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرتا ہے اس پلوٹ کو اور اس پلوٹ کے ساتھ رائیڈ لیفٹ پر جتنے پلوٹس ہوں گے جب اس میں شاپس کر رہا ہوں گی واقعہ میں ویڈیو میں اکسپلین کرتا ہوں پر اس میں جو شاپس ہوں گی شروع میں تقریباً one year two one and a half year کے ٹائم فریم کے لیے ان شاپس کو رنٹل فری بزنس کے طور پر آفر کیا جائے گا جو بھی انڈویڈیوز یہاں پر اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے ان سے تقریباً ایک سے ڈیٹ سال تک رنٹل ویلیو چارج نہیں کی جائے گی اور لیٹر آن یہ پلوٹ یہ جو شاپس ہوں گی ان سے رنٹل ویلیو چارج کی جائے گی for the time being اس پوجیکٹ میں کچھ بھی سیل نہیں کیا گیا اگر اس پوجیکٹ کی اوورال ڈیجائیڈ کی لوکیشن کی بات کریں تو چار سائیڈز اس کی جو بنتی ہیں اوپرال اس سائیڈ پر اس کی دوبارہ کمر چل ہے بیک سائیڈ پر اس کے موسک پلس یہ جو ابن سینہ روڈ ہے جو بیک سائیڈ پر کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرتا ہے تو اورال یہ اس کی چار سائیڈ تھی اب آگے آکے ویڈیو میں آپ کو اس کی باقی ڈیٹیلز ایکسپین کر دیتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو اوورسیز ایسٹ بلاغ سی میں بننے والے جو ہائی ریز کمرشل بیلڈنگ ہے جس میں فیوچر میں سائیڈی کا اپنا سیلز اینڈ ٹرانسفر آفیس پلس جو جتنے سیلز پارٹنر سائیڈی کے ان کے آفیسز پلس یہاں پہ جو اپارٹمنٹس بنیں گے اس حوالے سے اکسپین کرنے کوش کرنے گا کہ کبھو 360 ریو دوں گا جس سے اب وہ کافیہ تک سراؤنڈنگ مل جائے گی کہ اس وقت سائیڈ پہ ابھی کوئی انڈویجول یا سائیڈ پہ ایک بھی انڈویجول آباد نہیں ہے کوئی بھی انڈویجول کا گھر نہیں ہے بڑھ سائیڈی نے اپنے خرچے پہ یہاں پہ اس طرح کے ہائی ریز کمرشل دو پروجیکٹ شروع کیے ہیں بلکہ تین پروجیکٹ شروع کیے ہیں جس کی میں تینوں کی سیپرٹ ویڈیوز بنا دوں گا یہ سب سے مین کور پروجیکٹ ہے کیونکہ جو بھی انڈویجول سمارٹ ہیڈی میں آج کی ڈیٹ میں وزٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس پروجیکٹ پہ آپ کی نظر پڑھتی ہے وہ یہ پروجیکٹ ہے تو اس پروجیکٹ کو بیسیک کے لئے سسائیٹی اپنے سیلف یوز میں رکھے گی اور سیلف یوز میں رکھنے کے لیے جو بیسیک پرپس ہوگا کہ سسائیٹی کا ٹرانسفر ان سیلز ان ٹرانسفر آفس اس وقت ایف ایلیون مرکز میں موجود ہے اور ایف ایلیون مرکز سسائیٹی اس کو فیوچر میں یہاں پہ جو اس کی بیسمنٹ ہے وہاں پہ تقریباً سیلز ان ٹرانسفر کا آفس ریڈی فائنل سٹیجز میں ہے اور جب یہاں یہاں پہ سیلز ان ٹرانسفر کے جتنی چیزیں ہوں گی پلوٹ کی ٹرانسفر کی ٹرانسفر کمرشل پلوٹ کی ٹرانسفر اپارٹمنٹ کی ٹرانسفر جو بھی چیزیں ہوں گی جو پرڈکٹ سسائیٹی نے اس سے پہلے سیل کی ہیں ان پرڈکٹس کی یہاں پہ ٹرانسفر اوپن ہو جائے گیا یاں پہ ان کی ٹرانسفر اوپن ہو جائے گی اور تمام جو سیلز پارٹنر ہوں گے ان کے آفس enormously جانگل ہو جائے تو اس کے بعد یہاں پہ ایک پر آپ کہلیں کہ کمرشل جنکشن بن جائے گا اور یہاں پہ بیسمنٹ اور گراؤنڈ کی کچھ شاپس کے علاوہ موسٹلی جتنی چیزیں ہوں گی وہ شاید فیوچر سٹیج پر سیل کی جائیں لیکن فردہ ٹائم پنگ ان میں سے کچھ بھی سیلنگ میں نہیں لائے گیا اور اگر ہم بات کریں اس پوجیٹ کی سائز کی دیمنشن کی تو یہ ایک ٹین کنال کا گراؤنڈ پلس ٹین کا پروجیکٹ ہے یعنی کنسٹرکٹڈ ایریا جو ہوگا وہ ہوگا تقریبا 130 کنال جس میں تین بیسمنٹ ہیں دو پارکنگ بیسمنٹ ایک لور گراؤنڈ شاپس کی بیسمنٹ جہاں پر سسائلٹی کا اپنا آفیس ہوگا اور جی پلس ٹین یعنی تین فلور گراؤنڈ فلور کے اوپر ہوں گے اور اس بیلڈنگ میں 14 فلور ٹوٹل ہوں گے تقریبا 140 کنال کنسٹرکٹڈ ایریا ہوگا فور در ٹائم بینگ دوی تین بیسمنٹ بن چکی ہیں گراؤنڈ فلور بن چکی اور فرس فلور پہ پارشلی کچھ ایریا پہ کام ہو گیا اور کچھ ایریا پہ کام ابھی ہونا باقی ہے اگر ہم بات کریں کہ اس ایریا میں جو شاپس ہوں گی سوسائیٹی کا ایک پلان ہے ملک اسلام صاحب آپ نے اپنے اکثر انٹریویوز میں بات کر چکی ہیں کہ یہاں پہ جو گراؤنڈ فلور کی شاپس ہوں گی ان کو انیشلی ون یئر رنٹل بیسز کو فری آف کاؤس دیا جائے گا جو بھی انڈویجول اپنا بزنس ٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سائٹ پہ جب وہ اپلائے کریں گے تو سوسائیٹی ان کو ایک پرمیسز الارٹ کرے گی جو شروع میں ایک سال سے ڈیٹھ سال کے لیے فری آف رنٹس ہوگا اور لیٹر سٹیجز پہ سوسائیٹی ان سے رنٹل ویلیو چارج کرے گی اور لانگ رن میں جا کے وہ کنسسٹنٹلی کانٹریکٹ بیس ہوں گے جس کا کانٹریکٹ ہوگا اس شاپ کا اس آفیس کا یا اس اپارٹمنٹ کا وہ اس سے رنٹ منتلی بیسز کی جائے ہیں قوارٹرلی یا انویلی رنٹ جو بھی چارج ہوں گے انیشلی یہ ہوگا سال سے ڈیٹھ سال یعنی فور ٹو سکس قوارٹرز وہ فری آف کاؤسٹ یہاں پہ اپنا بزنس رن کر پائیں گے اس کی جو ریزن سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ سائٹ پہ انیشلی جب میمبرز موو کریں گے تو انیشلی سائٹ پہ یہاں پہ ان کو بیسک امنیٹیز ریکوائیڈ ہوں گی جس میں گروسٹری سٹور آتا ہے جس میں کلوڈنگ پرینٹ آتا ہے جس میں فوڈ آوٹلٹس آتے ہیں جس میں ملٹیپل اذر چیزیں ہیں یہاں پہ جب وہ سٹارٹ ہو جائیں گی تو جتنے میمبرز یہاں پہ ابھی گھر بنا رہے ہیں جن کے بنیمنا گھر ہیں مور دن ون تھاؤزنڈ ویلاز اس وقت سائٹ پہ بن رہے ہیں ان ون تھاؤزنڈ ویلاز میں تقریب میں ون تھاؤزنڈ فیملیز آئیں گی وہ ایک سیپرٹ چیز ہے اس کے علاوہ جن میمبرز کو اپنے پلوٹ کا پوزیشن مل جائے گا ان کو اپنے پلوٹ کے پوزیشن ملنے کے بعد زائر سی بات ہے کہ بیسک امنیٹیز ریکوائیڈ ہوتی ہیں جس میں سکول آولیڈی سائٹ پہ موجود ہے مسجد آولیڈی سائٹ پہ اسی بلوک کے بلکل ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ پارک اس بلوک کے بلکل اپوزیشن سائٹ پہ آر ون روڈ کے جو انٹرنل رنگ روڈ ہے کیپٹل سمارٹ ریڈی کا اوورسیز ایسٹ کا اس کے اپوزیشن سائٹ پہ موجود ہے اور اس کے علاوہ جو باقی آدھیں شاپس کی اور جو باقی بزنس کے امنیٹیز ہیں جو ابھی یہاں پہ مسنگ ہیں جب یہ چیزیں کمپلیٹ ہوں گی تو یہاں سائٹ پہ ایک پروپر لائیولیہوڈ سٹارٹ ہو جائے گا فور در ٹائم بینگ یہ لائیولیہوڈ سائٹ پہ سٹارٹ کرنے کے لیے کمپلسری چیز ہے کہ سائٹی اس طرح کے آپشنز فری آف کاؤس پروائیڈ کرے تاکہ جو بھی انڈویجول یہاں پہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں وہ رسک فری ہو کیونکہ کسی بھی انڈویجول نے یہاں پہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں پہ سائٹ سے جب انٹرچنج ویرا بن جائے گی تو زیرو پوائنٹ سے آپ 36.1 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں ایون دو آپ ائرپورٹ سے 12.7 کلومیٹر دور ہیں لیکن ائرپورٹ پہ آنا جانا کسی کا نہیں ہوتا یعنی کہ انٹل اور انلیس آپ کے فیملی میمبر آؤٹ آف کنٹری ٹیول نہیں کر رہے ہیں آپ اٹسیلف نہیں ٹیول کر رہے ہیں تو ائرپورٹ کوئی لوجیکل ریزن نہیں ہے سائٹی کے آس پاس ہونے کی بات ائرپورٹ کے پاس سائٹی زامن طور پر مہنگی ضرور ہوتی ہیں اور اس کی جو ایکسس کی بات ہے یہ ابھی جو سکرین پر ایکسس دیکھ رہے ہیں یہ ڈریکٹلی کنیکٹیوٹی ہے اس روڈ کی مین ایکسس روڈ 1 ہے یہ جو جا کے کنیکٹ کرتا ہے مین چکری روڈ سے تو جب یہ ایک پراپر یہاں پر لیونگ سٹارٹ ہوگی تو یہ جو گراؤنڈ پلس ٹن کا پوجیکٹ ہوگا یہ بیسک گراؤنڈ سٹون ہوگا جو سب سے پہلے یہاں کے میمبرز کو بیسک امنیٹیز پروائیڈ کرنے میں سب سے پہلا پوجیکٹ ہوگا جہاں سے لائف سٹارٹ ہوگی وہ یہ پوجیکٹ ہے امید کرتے ہیں کہ یہ پوجیکٹ سوسائیٹی کے لئے ایک سکسسول پوجیکٹ ثابت ہو کیونکہ اس بھی بیکسائیڈ پر ویلاز بھی بن رہے ہیں جب آپ مینبرز رہیں گے آکے اپنے انڈیپینڈنٹ تو ان کو بھی یہاں پر فسلٹیز اسی طرح ملیں گی ایس بلوگ ڈی بلوگ ڈی میں جو ہے وہ ٹربلیس ہومز کے نام سے سمارٹ ویلاز کا ایک پروجیکٹ بن رہا ہے اور اس پروجیکٹ کو جو کمپنی کر رہی ہے وہ ایک یوکے بیس کمپنی ہے اس میں صرف ایک پروجیکٹ جو ہے ہارمنی ریزنس اپارٹمنٹ پروجیکٹ یہ کیپٹل سمارٹ ہیٹی کا اپنا اون پروجیکٹ ہے ٹونٹی تری کنال کا گراؤن پلس ٹین کا ٹوٹل اس کا میں نے سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے اس میں ویڈیو میں آگے جا کے آئٹ کر دوں گا باقی یہ جو ویلاز کا پروجیکٹ ہے یہ پورا پروجیکٹ ایک یوکے بیس کمپنی کو آؤٹلٹ کیا گیا ہے اور وہ اس کو آؤٹسورس کر کے اس پر اٹسیلف اس کو یوکے میں ہی سیل کر رہے ہیں یوکے میں بنا تو پاکستان میں رہے ہیں سیلنگ اس کی یوکے میں کر رہے ہیں ڈیزائن اس کا یوکے میں ہویا ہے تمام کی تمام چیزیں اس کی وہاں سے آپریشنز دیکھے جا رہے ہیں باقی اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے میں اگر سیٹلائٹ ایمجز پر جاؤں تو یہ آپ کے سامنے گوگل اور سیٹلائٹ کی ایمجز ہیں اس وقت دیکھ سکتے ہیں پہلے میں اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ریورس کرتا ہوں یہ جو اس کو گوگل اور سیٹلائٹ ایمجز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنتی ہے اکٹوبر ٹونٹی ون کی ایمجز اب میں اس کو تھوڑا سا ریورس کرتا ہوں میں میں تقریبا اپ ڈیٹ نہیں ہوئی لیکن جنوری میں اگر دیکھیں تو یہاں پر کچھ بھی جو ایسٹ کا بلوک سی ہے یہ نیچے والا پارٹ ہے یہاں بھی ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی تھی اور ابھی اگر آج کی ڈیٹ میں سوڑیج کو دیکھیں سیٹلائٹ ایمجز کو دیکھیں تو یہاں بھی سارے ڈیویلپنٹ ہو گیا اور یہ اس ایریا کو دیکھیں کہ اس میں کتنے میسیف چینجز آئے ہیں سپسیفکلی جو یہ کنسٹرکشن کا پوجیکٹ آئیڈ ہوا ہے یہ والے پوجیکٹ آئیڈ ہوئے ہیں یہ پہلے اگزیسٹ نہیں کرتے تھے میں دوبارہ ریورس کرتا ہوں یہ پریویس پوجیکٹ تھا اور اگر اب بھی اسی ایمجز کو دوبارہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنے زیادہ میسیف سکیل پر ڈیویلپنٹ وائز چینجز آئے ہیں اب میں ذکر کرتا ہوں جی اس میں اور سی ایسٹ کے اس بلوک ڈی میں کون سے پوجیکٹ ہیں جن پر کام ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے میمبرز ایون دو یہ دریکٹلی ہم نے اپنے سیلز پارٹنر ہیں ان کے تھوڑھ سیل نہیں کیا گیا تھا یہ انہوں نے دریکٹلی سیلنگ دیکھی تھی اس پوجیکٹ کی تو اگر میں اس کو تھوڑا سا میپ کو لائٹ کروں تو جو فائیو مرلا کے پوجیکٹ ہیں سپیسفیکلی جو یہ والے ویلاز ہیں ان پر کام کافی تیزی سے ہو رہا ہے میں کوئی سپیسفیک کر دیتا ہوں اس کے علاوہ سٹریٹ فائیو سٹریٹ تھری جن ممبرز کے ایلوکیٹ ہوئے ہیں سٹریٹ 5 اور سٹریٹ 3 پہ ان کے ویلاز ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جن کے علاوکیٹ ہون کی ان کے ویلازز ہوئے ہیں جن کے ویلاز ہوئے ہیں یہ ویلاز بن رہے ہیں لین نمبر 4 یہ ویلازو بن رہے ہیں لین نمبر 3 یہ ویلاز مت بد رہے ہیں اب جو ٹین مرلا کے پروڈیاکٹ ہیں جو ٹین مرلا کے فيلاز ہیں ان پر کنسٹша ایسا اچ نہیں اور یہ Chris اٹھائیم لگا کیونیس کی بات کروں تو وہ جو آتے ہیں وہ سٹریٹ نمبر ون لین نمبر ون لین ٹو اور یہ جو ان سٹریٹ پر فيلاز آتے ہیں یہاں پر سارے ٹین مرلا کے فيلاز ہیں ان پر بھی کنسٹسپیکشن نہیں اور یہ روال آن بالکل بلینک سپیس پڑی وئی ہے جب ان پر کنسٹرکشن کلائپز ہوگا تو definitely میں اس حوالے سے پھر ایک separate ویڈیو بنا دوں گا اس ویڈیو میں آپ کو میں overseas east block d کے میں جو بننے والے ویلاز ہیں جنہیں ایک یوکی ویس کمپنی trivelis construct کر رہی ہے ان کا نام ہے trivelis ویلاز اور اس کے جو پانچ موڈل ہاؤسز ہیں وہ ready ہو چکے ہیں جن کا گریہ سٹیکچر پلس بے پلسترک کام بھی ہو چکے ہیں اور دو ویلاز ایسے ہیں جن کے انٹیر کام بھی تقریباً فائنل سٹیج پہ تقریباً 90 سے 95% مکمل ہو چکے ہیں اور اگر بلاغ میں بات کریں تقریباً 150 پلس ویلاز ایسے ہیں جن پہ construction اکام ہو رہا ہے یہ سارے ویلاز جو ہیں تقریباً 5 مرلا کے ہیں اور کچھ ویلاز بیچ میں سے 10 مرلا کے ہیں جن پہ construction اکام ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں کہ ویلاز کی اوورال dimension کی تو 25-45 کا پانچ مرلا کا ویلاز ہے سکیر یارڈ میں 125 سکیر یارڈ اور 10 مرلا کے جو ویلاز ہیں ان کی جو dimensions بنتی ہیں 35-65 یعنی 35-65 اور سکیر یارڈ میں بنتی ہے 250 سکیر یارڈ اب یہ جو ویلاز ہیں ان کو کسی بھی طرح سے smartity کی طرف سے officially selling کے لیے present نہیں کیا گیا تھا ان کو ایک یوکی بیس company نے پورے ایک بلاغ کا contract لیا تھا جس میں جے وی کہہ لئے ہیں ویسے بھی انہوں نے پورے بلاغ کی زمین acquire کی اور اس پہ construction کام کاغاز کیا اور فلحال ابھی تک ایک سال کے اندر اندر انہوں نے ان ویلاز پہ کافی زیادہ اچھی سپیڑ سے کام کیا ہے اگر پاس میں دیکھا جائے تو اس طرح کسی بہت کم ہوتا ہے کہ budget کے اندر کسی دوسری foreign company کو contract دیا جائے اور وہ company overseas اس کو sell کرے اور overseas sell کرنے کے بعد وہاں کے جو members ہیں یوکی میں sell کیا گیا تھا یوکی کی company تھی اور انہوں نے پاکستان میں جس پیس پہ construction کام کیا ہے that is commendable کے اس وقت تک smartity میں جو اپنے ان کے ویلاز بن رہے ہیں smart ویلاز اس کے علاوہ یہاں پہ جو ان کی سائٹ پہ یہ والے ویلاز بن رہے ہیں triveless ویلاز ان کی construction کا اگر let's say ہم speed کی بات کریں تو انتہائی اچھی speed کے ساتھ ان کو مکمل کیا گیا ہے ابھی block میں تقریبا 50% ویلاز ایسے ہیں جن پہ کام تقریبا final stages میں ہے final stages میں مراد جن کا ایک ایک floor ready ہو گیا ہے اور second floor پہ کام ہو رہا ہے یعنی کہ ان کا چنائی کا کام جو ہے initial جو basic کام ہوتا ہے basically جو گھر کی construction ہوتی ہے اس میں جو 70-20% کام ہوتا ہے وہ پہلا ہی کام ہوتا ہے چنائی والا کام ہوتا ہے یعنی کہ initial آپ کہلیں کام ہوتا ہے second phase میں جو کام آتا ہے وہ finishing کام آتا ہے اور finishing کام کو زیادہ time نہیں لگتا ان ویلاز کو most probably 30 3.5 years کے installment plan پہ سیل کیا گیا تھا اور جو بھی members جنہوں نے ویلاز buy کیا میں acquire کیا میں ہیں ان کا possession I think before time handover ہو جائے گا ایک ویلاز کی میں نے ویڈیو previously بنائی تھی triveless کی جس کے انٹیئر کی ویڈیو تھی جس پہ بہت سارے لوگوں نے criticize کیا تھا کہ یہ ویلاز جو ہیں کافی small گھر جو اندر کمرے ہیں کافی small size کی ہیں تو basically ان کو UK کے point of view سے مدنظر رکھتے ہوئے UK کے point of view سے مراد ہے کہ جیسے وہاں پہ living ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح بڑے بڑے کھلے کمرے اس طرح نہیں رکھے جاتے but overall اس point of view سے انہی design کو مدنظر رکھتے ہوئے کیونکہ انہیں جو design career company وہ بھی UK کی ہے جو انہیں construct کروا رہی ہے وہ بھی UK company ہے اور ان کو sell بھی UK میں ہی کیا جا رہا ہے تو ہر لحاظ سے یہ ویلاز جو ہیں یہ اسی طرح سے بنتے ہیں جیسے UK میں لندن میں ہی ہیں جس طرح آپ دیکھیں مختلف شہروں میں اس کو properly construction کی جاتی ہے ویلاز کی اسی طرح پہ کیا جا رہا ہے most probably by the end of 2022 ان ویلاز کی construction complete ہو جائے گی اور جن members نے بھی یہاں پہ investment کر رکھی ہے specifically 5 مرلا کے ویلاز میں ان کو ان کا possession handover ہو جائے گا 10 مرلا کے ویلاز کی جہاں تک بات ہے تو ان کی ابھی تک development تھوڑی slow ہے comparison to 5 مرلا ویلاز ابھی تک مجھے سائٹ پہ 10 مرلا کے ویلاز اس طرح سے نظر نہیں آئے جب ظاہر سی بات ہے ٹرولیس بلوک میں 10 مرلا کے ویلاز بنیں گے جو پیچھے کچھ آپ کو saverage کی پائپ لین نظر آ رہی ہے جہاں پہ کچھ کام ہو رہا ہے وہ جو streets ہیں وہ 10 مرلا کے ویلاز کی ہیں اور ابھی تک وہاں پہ کسی ایک street پہ ہے جو کام ہو رہا ہے باقی جو streets ہیں ان پہ ابھی تک construction ایک کام کا غاز بھی نہیں کیا گیا جب ان پہ construction ایک کام کا غاز ہوگا تو definitely میں اس حوالے سے بھی site کے updated ویڈیو بنا دوں گا یہ جو پوری series بنانے کا overseas east کا مقصد ہے کہ end of October 2021 آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی individual جو overseas پاکستانی ہے اور site visit نہیں کر سکتا تو ان کے لیے ویڈیو سے ہے تاکہ ان کو proper update مل سکیں ان کی investment پہ کہ ان کی investments جو ہیں وہ کانا stand کرتی ہیں ویسے اوبرال جو پاکستانی ہے جو یہاں پہ local native رہنے والے ہیں یہاں پہ وہ دیفرینٹی سائٹ کا visit کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ development کا status لیکن جو overseas پاکستانی ہے ان کے لیے یہ تھوڑی سے difficult چیز ہے کہ site پہ visit کرنا اور site پہ دیکھنا کہ ان کی investment کا follow up کیا ہے next project is harbony heights یہ جو harbony heights project ہے یہ overseas east block d میں main road پہ جو r1 road ہے اس پہ واقع ہے اس road کی width 180 feet اور اس project کی total area بنتا ہے جیسے لانڈری شاپ یہاں پہ ہوں گی اب دیکھیں گے let's see اس کے previous record اس کو satellite images دیکھیں یہ area جو اس کی existence دیکھیں یہ ہے may 21 کی site footage اور اس کو پہلے دیکھیں آج سے exact 4 مہینے پہلے یعنی may 21 سے 4 مہینے پہلے january 2021 میں اس جگہ پہ existence ہی نہیں تھی اس project کی یہ بالکل ایک رال land تھی اور اور اس area میں آپ ریل ٹائم جو فٹیج دیکھیں گے تین basement بن چکی ہیں اس کے لابہ ground floor بن چکا اور فرس floor پہ کام ہو رہا ہے تو بلدنگ ہوگی اس کو سمارٹ ہٹی کمپلیٹ کرنا developer کا اپنا ایک reputation ہوتی ہے لیکن existence پہ دیکھیں اس کی چار سائٹ پہ نار سائٹ پہ دی بلوک کے villas ہیں جس میں جن کا size ہے 10 مللہ villas east سائٹ پہ 1 روڈ ہے west سائٹ پہ 5 مللہ بیک سائٹ پہ اور اس کے ساؤ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ لینیر پارک ہے اور پلس یہاں پہ direct access available capital smart city main road کی جو entrance road 1 ہے جو یہاں سے connect کرے گا اس کو یہ entrance road 1 ہے اور اس entrance road 1 سے direct connectivity ملتی ہے اس point کو اب اس point تک جو total area lake heights یہ project بن رہا ہے جو block c میں بن رہا ہے اور تیسرا commercial project ہے یہ سوک نام سے project بن رہا ہے جہاں پہ food outlets اور باقی چیزیں ہوں گی وہ یہ exist کریں گی میں اس کے ویڈیو بعد میں بنا دوں سپریٹلی لیکن یہ جو تین project commercial ہیں اس site بن رہے جو اس میں constructed area بنے گا floors بنے گے وہ 14 floors ہوں گے تین basement ایک ground floor چار floors ہوگے پلس ٹین چودہ floors ٹوٹل ہوں گے اگر آپ اس کا total covered area دیکھیں تو ایک بہت زیادہ massive building ہوگی اگر میں اس کو total canal میں کاؤنٹ کروں 23 into 14 آپ total area 322 canal یہ سیل کیا جائے but for the time being society جو اپنے employees ہوں گے یہاں پہ جو سیٹ پہ کام کرتے ہیں جب سیٹ آفیس ہوں گے تو ان کے اپنے جو اپنے سیٹ ہوں گے ان کو یہاں پہ ریزیڈنس کے لیے ایک جگہ دی جائے گی فیمیلیز وہ یہاں رہ سکتے ہیں اور اس کی بیک سائٹ پہ جو بلوگ ڈی میں ویلاز بن رہے ہیں وہ ایک یوکے بیس کمپنی ہے جو اس کو کنسٹرکٹ کر رہی اور سیل کر رہی ہے اس کو پاکستان میں سیل نہیں کیا گیا اس کو یوکے میں سیل کیا گیا میں اس کی آنے دنوں میں ٹرائے کروں کہ نیکس ویڈیو بلوگ کی بنا دوں ڈی بلوگ کی جس میں سیریز ویز ہم چل رہے ہیں تو اس میں تمام بلوگ کی اپڈیٹی انفرمیشن ملتی رہے جن بے انڈویجوال نے اس سے پہلے سمارٹ ہڈیو میں انویسمنٹ کر رکھی ہے ان کو اپنی انویسمنٹ پر فال اپ مل سکے کہ انویسمنٹ آج کی ڈیٹ میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے تو اگر ہم بات کریں کہ اس کنسٹرکٹ پروجیکٹ جو بھی سمارٹ ہڈیٹی سائٹ بن رہے ہیں یہ تین پروجیکٹ جو بن رہے ہیں سائٹ پہ کمرشل پروجیکٹ ان میں سے یہ سیکنڈ پروجیکٹ ہے جی پلس ٹین کا اور فیوچر میں اس جی وی بیس جس میں ہوگا یہ کہ سیٹن پرسنٹیج جب پلوٹ جب اس کے اوپر پروجیکٹ بنے گا سیل کیا جائے گا تو سیٹن پرسنٹیج پروفیٹ ویل بی ڈیلیور ٹو سائٹ اور باقی جو ہوگا جو ڈیویلپرز ہوں گے ان کے پاس جائے گا انہوں نے چیز میکسیم ہائی ریز پروجیکٹ آئیں گے موٹر وی کے ساتھ جو پروجیکٹ ہائی ریز پروجیکٹ ہوں گے جو 400 فیٹ روڈ پر ہوں گے یہ موٹر وی سی ہٹ بلوک ڈی ہارمی ہائٹ کے نام سے پروجیکٹ ہے اور اس کے ایکزیکٹ اپوزیٹ سائٹ پہ بلوک ڈی ہے ایکزیکٹ ایسٹ میں جو پلوٹس ہیں وہ 3.5 مرلا کے پلوٹس ہیں اور 2.66 مرلا کے کمرشل پلوٹس ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ ساڑھے 3 مرلا کے ریزیڈنشل اپارٹمنٹس جو گراؤن پلس 2 کا پروجیکٹ ہوگا اور پانچ مرلا کے ریزیڈنشل اپارٹمنٹس جو جی پلس 2 کے پروجیکٹ ہوں گے وہ آویلیبل ہوں گے اور یہ جی پلس 10 کا پروجیکٹ ہوگا جس کا بتا دیا کہ کورڈ ایریا کتنا ہوگا آورال سائٹی کی طرف سے بہت بیلڈر منٹالیٹی ہوتی ہے اس پر ان فالو کی ہے اس وقت جو تین فلور ہیں بیسمنٹ کے وہ بن چکی ہیں اور جو بھی فرس فلور ہے اس پر کنسٹرکشن کام ہو رہا ہے نیکس ایس بلوک ای بلوک ای میں کنسٹرکشن سٹیٹس 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 پہلے جو لین ون لین ٹو اور باقی لین سکس لین سیون اور سٹیٹ سیون سٹیٹ فائی سٹیٹ فور ان پر ویلاز بن رہے ہیں کچھ ویلاز پر کنسٹرکشن بہت تیزی سی ہو رہی ہے کچھ جگہ پر کنسٹرکشن کام کام کاغ ہوا ان فیک یہ لینڈ جو پہ یہ سارا ایریا نہیں کرتا تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ جلائی ٹونٹی ٹونٹی کی میں چیز ہیں اگر شروع سے دیکھیں تو میرے ٹونٹی ون میں سک سٹیٹس یہ کہ اس پارٹ کو کچھ پر کام رہے اور یہ سٹریٹ ہیں یہ بھی کچھ اضافی کام ہو باقی پہ 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 سٹریٹ سٹریٹ نمبر ون اس پہ کام ہو رہا ہے یہ لین ٹو پہ کنٹیمبری سٹائل ویلاز ہیں اور بیک سٹریٹ پہ جارجن سٹائل ویلاز ہیں اور اب ان پہ اس جگہ پہ 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 کام نی ہو باقی جو باقی سٹریٹ بجتی ہیں جس لین سیون لین سٹر سٹریٹ 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 کے ہو چکا ہے لین فائی پہ کام نہیں ہوا اور باقی جو فیوچر میں اس پر ایکسٹینشن میں کام ہوگا تو میں ڈیفرینٹلی اس پر سیپریٹ ویڈیوز بنا دوں گا یہ جو ویڈیو آپ کے ابھی آگئی ویڈیو میں دیکھیں گے یہ اینڈ آف اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی ون کی فوٹیج ہے آپ اس کو آئیڈیا لگا لیں گے کیا کہ فیوچر میں ڈیویلپنٹ یہاں پہ کس طرح سٹینڈ کرے گی اور سیز بلوک ای میں دیکھا جائے تو ڈیویلپنٹ میں ایس اچھ کوئی بہت زیادہ میسیف چینجز نہیں آئے ایکسپٹ فیو سٹریٹس جو شروع کی کچھ پانچ سٹریٹس ہیں ان کی بیک سائٹ جو کچھ سٹریٹس ہیں وہاں پہ ابھی ایڈ جو ہوا کام جو پچھلے چھ ماہ سے ابھی تک وہ کچھ براؤنگ کا کام ایڈ ہوا ہے اس کے علاوہ جو اوورال جو پہلے سٹریٹس آئی سے تقریباً چار ماہ پہلے یا پانچ ماہ پہلے کمپلیٹ تھیں آج کی ڈیٹ میں وہی سٹریٹس کمپلیٹ ہیں اور جو دوسرا چینج آیا ہے اور سیز ایسٹ بلوک ای میں وہ بننے والے ہیں اس میں پانچ ملہ کے ویلاز ان میں کافی زیادہ تیزی آئی ہے جو مین روڈ پہ اراؤنڈ ٹونٹی فور ویلاز ہیں ٹویل ویلاز آن فرنٹ ان ٹویل ویلاز آن بیک ان پہ کافی زیادہ اسے کام ہوئے اور سیکنڈی جو بلوک ای ہے اور سیز ایسٹ کا اس میں کچھ پارٹ ابھی ایسا ہے اس میں کہیں ڈیویلپنٹ کا ٹوٹل سٹیٹس کے حوالے سے ٹوٹل سیونٹی پرسنٹ بلوک ایسا ہے جو ڈیویلپنٹ میں جس میں ارث فرق جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تھریٹی پرسنٹ ایریا ایسا ہے جس میں ارث فرق بھی رہا تھا جسے بیک سائٹ پر آپ کو کچھ سٹریٹس نظر آ رہی ہوں گی جو کچھ نیولی لیولنگ والا کام ہوا ہے وہ ابھی ایڈ ہوا ہے پہلے ہی کام اور سیز ایسٹ بلوک ای میں نہیں ایڈ ہوا تھا ابھی بھی کچھ پارٹ آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوں گا جب بلوک جی کا ہے جس کی براؤننگ کا کام بھی اغاز نہیں ہوا اور کچھ پارٹ اس میں بلوک ای کا بھی ہے جس میں بھی کام نہیں ہوا بلوک ای اور بلوک ایف کے حوالے سے بہت زیادہ میمبرز کے مجھے سوال آتے تھے اس کی ڈیولپنٹ کے حالے سے اس کی ڈیولپنٹ کا سٹیٹس کیا ہے تو بلوک ای اور بلوک ایف پہ کمپیرزن ٹو دا ریسٹ آف دا بلوک جیسے بلوک اے ہے بلوک بی ہے بلوک سی ہے بلوک جے کے بلوک ڈی ان بلوکس میں ڈیولپنٹ جو ہے وہ بہت سپیڈ سے ہو رہی ہے اور ان بلوک ای اور ایف بلوک میں ڈیولپنٹ کمپیرزن اس کے تھوڑی سی سلو ہے ابھی نیو ماسٹر پلان لاؤنچ ہوگا تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اس بلوک کی جو سیکنڈ سوال مجھے سننے کو ملتا ہے کہ کیا اس بلوک کی لوکیشن کو ریوائز کیا جائے گا تو نیو ماسٹر پلان میں اس بلوک کی جو لوکیشن اس کو ریوائز نہیں کیا جارہا ابھی فور در ٹائم بینگ جو ٹوٹل کام ہوا ہے بلوک ای میں جو ریسنڈی پہلے کام نہیں ہوا تھا جو ابھی ہوا ہے وہ ایک تو ریٹیننگ وال کا بننا اور ایک جو مین روڈ پہ کچھ اراؤنڈ ٹوٹی فور ویلاز ایک طرف اور باقی دوسری سٹریٹ پہ اراؤنڈ ٹوٹی ویلاز ای ٹوٹی فائی ویلاز جو ہیں وہ باقی بن رہے ہیں جن پہ کچھ پہ موسٹلی پہ ابھی گراؤنڈ فلور پہ کام ہو رہا ہے اور کچھ ویلاز ایسے ہیں جن کا فرسٹ فلور پہ کام سٹارٹ ہوا ہے جو مین روڈ والے ویلاز ہیں ان میں موسٹی ایسی ہیں جن کے سیکنڈ فلور پر کام یعنی کہ فرس فلور پر کام سٹارٹ ہو گیا ہے گراؤنڈ فلور ان کا مکمل ہو گیا ہے تو لیٹس سی بائی دی اینڈ آف ٢٠ ٢٠ ٢٠ اس بلوک کا پوزیشن ہینڈ آور ہوتا ہے یا نہیں لیکن آج کی ڈیٹ میں اس کا کر سٹیٹس دیکھیں ڈیویلپنٹ کا تو بلوک تقریباً فورٹی سے ففٹی پرسنٹ ڈیویلپ ہویا ہے اور فورٹی سے ففٹی پرسنٹ بلوک جو ہے ابھی اس کے ڈیویلپنٹ ابھی رہتی ہے ابھی لیٹس سی بائی دی اینڈ آف ٢٠ ٢٠ ٢٠ اس میں کیا چینجز آتے ہیں پانچ ملہ کے جو ویلاز ہیں ان کے حوالے میں بتاؤں گا کہ اس حوالے سے اس وقت اور سیس میں جو پانچ ملہ کے ویلاز ہیں ان پر کنسٹرکشن کی کیا آپڈیٹ ہے اسی طرح کے ویلاز بالکل اگزیکٹی بلوک بی میں بن رہے ہیں اور اگزیکٹی بلوک بی میں اور اسیس بلوک ای میں اگر ویلاز کی پیس کی بات کی جائے اگر ویلاز کی پیس کی بات کی جائے تو بلوک ای کے جو ویلاز ہیں ان کی پیسز سلوہ ہے کمپریسنٹ ٹو اگزیکٹی بلوک بی وہاں پہ at least یہاں پہ بن رہے ہیں 80 ویلاز تو وہاں پہ 120 سے 150 ویلاز بن رہے ہیں اور ان کی پیس جو کافی زیادہ اچھی ہے انشاءاللہ میں ٹرائے کروں کہ نیکس ویڈیوز جب یہ پوری اورال ڈسٹک ایس کی ویڈیوز ختم ہوں تو میں اگزیکٹیب لوگ کے ویڈیوز بناوں تو وہاں پہ جو ویڈیوز کی ویڈیوز کی پیس ہے ویلاز کی ان میں کافی زیادہ تیزی ہے اس وقت جو ویڈیویپنٹ ہے ویلاز کی اگر بات کریں تو شروع کے جو ویلاز ہیں جو مین روڈ فیسنگ ہیں ان میں جو فائیو مرلا کے 24 ویلاز ہیں 12 ویلاز اون دا مین روڈ فرنٹ ان پہ سیکنڈ فلور پہ کام ہو رہا ہے فرسٹ فلور تقویباً کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جو باقی پیچھے والے ویلاز ہیں ان پہ موسٹ لیو بھی گراؤن فلور یعنی جو نیشل فلور ہوتا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اس ویلاز کی ڈیویپنٹ میں جو سائٹی کی طرح سے اس کو بیلٹ کیا جائے گا تو فیبری ٹونٹی ٹونٹی ٹو یعنی کہ اس میں اگلے سال کے سٹارٹ میں سیکنڈ منت میں اس کی بیلٹنگ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد جن ویمبرز ہیں پانچ مرلا کے ویلاز اور پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا بارہ مرلا ایک کنال اور دو کنال کے ویلاز ایکوائر کیے ہیں ان کو ان کے ویلاز کی لوکیشن ایلوکیٹ ہو جائے گی جن ویلاز کی لوکیشن ایلوکیٹ ہوگی ان کو تو ان کا پوزیشن جو ہے وہ سائٹی کی طرح سے کمٹمنٹ ہے کہ بائی دی اینڈ آف ٹونٹی ٹو تھرڈ کواٹر آف ٹونٹی ٹو اور ڈیسمبر ٹونٹی ٹو تک یہاں ان کا پوزیشن ہینڈ ور ہو جائے گا فور دہ ٹائم بینگ جو انیشل کام ہوتا ہے جو جنائی والا کام ہوتا ہے جو انیشل کنسٹرکشن کا بیسک ورک ہوتا جسے گریس ٹرکچر کہتے ہیں اس میں بھی کام ہو رہا ہے ہوفیلی جب ان کا بیلٹنگ برا ہوگی تو ان ویلاز کی جو ڈیویلپنٹ ہے اس میں کافی تیزی آئے گی جب ان کی تیزی آئے گی تو جن میمبرز کو بھی بائی دی اینڈ آف ٹونٹی ٹونٹی ٹو پوزیشن ملے گا ان کو ان ویلاز پر کافی زیادہ ایک اچھی ریٹرن اور انویسپنٹ ملے گا فور دہ ٹائم بینگ ان ویلاز کی مارکٹ میں ایس سچ کوئی ریسل آویلیبلٹی نہیں ہے کیونکہ سسائٹی کی طرح سے انہیں ڈائریکٹ بک کیا جا رہا ہے اور جن میمبرز نے آلیڈی پانچ ملے کے ویلاز بک کر لی ہیں ان کو بتایا نہیں گیا کیونکہ بیلٹنگ میں اگزیکٹ لوکیشن کہاں ہوگی تو لوکیشن ان کی ٹونٹ ٹونٹی ٹو فیبرری میں ان کو ایلوکیٹ ہو جائے گی نیکسٹ از اوپوزیٹ ٹو بلوک ای بلوک ای کے اوپوزیٹ سائٹ پہ یہاں پہ بھی کافی دیویلپنٹ ہو رہی ہے ایڈونٹ نو یہاں پہ کیا لانچ کیا جائے گا اگر اگر میپ پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ کچھ ریسٹرانٹ کچھ کمیشنل پلوٹس کی جگہ ہے ابھی یہاں پہ کیا لانچ کیا جائے گا یہ اس کا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے اور سائٹی ویسی ماسٹر پلان ریوائز کر چکی اور نیا ماسٹر پلان ابھی لانچ نہیں ہوا جب وہ نیا ماسٹر پلان لانچ ہوگا تو اس بارے میں میں ایکزیکٹ بتا پاؤں گا فلالا اگر سائٹلائج ایمجز پہ دیکھیں تو یہ ایریا جس میں چینجز آئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس ایریا کے ریسن ڈیز کے چینجز ہیں پریویسلی اس جگہ پہ ایس سچ کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں تھی لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں آج کی ڈیٹ میں سائٹ پہ جا کے تو یہ والا ایریا کافی زیادہ آپ کو براؤننگ ہوئی اس ایریا کی نظر آتی ہے اور کافی زیادہ جگہ پہ لیولنگ پہ ہوئی ہے یہ والا پارٹ ہے یہ والا پارٹ ہے یہ سارا ایریا بھی ریسن ڈیز میں ڈیویلپ ہوا ہے اس میں بلوک ای کے بالکل آپوزٹ سائٹ پہ جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے جہاں پہ ابھی افیشلی سسائٹی کی طرح سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہاں پہ کون سا بلوک لانچ ہوگا یا کون سی یہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹی ہوگی یا کوئی بھی چیز بنے گی بٹ اوورال ابھی جو ہے یہاں پہ اوورال سائٹ ڈیویلپمنٹ کا کام جو ہے کافی اچھی سپیڈ سے ہو رہا ہے اس بلوک ای اس بلوک میں زیادہ تیز سے کام ہو رہا ہے کیونکہ جتنی بلوک ای کی لینڈ ہے اس تک تک بلوک ای کے کچھ بارٹ کو یہاں پہ کنورٹ کر دیا جائے یا بلوک ای کو اٹسلف یہاں پہ کر دیا جائے جتنی لینڈ اسی ہے اس سے زیادہ لینڈ ہے یہاں پہ بلوک ای کے بالکل آپوزٹ سائٹ پہ اور اس پہ جو ڈیویلپمنٹ کی پیس ہے وہ انتہائی اچھی پیس ہے اس کو کہا جائے تو یہ انیشلی جو میں نے لینڈ دیکھی تھی کہ یہاں پہ بلکل جو تھا وہ رال لینڈ تھی کافی بڑے بڑے پہاڑ تھے اور ابھی کافی حد تک اس کو لیولنگ کا کام کر دیا گیا ہے بلوک ای کے بالکل آپوزٹ سائٹ پہ آتا ہے اگر ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو اس پیس کو جس پیس پر کام کیا گیا ہے تو اس پیس کو منٹین کیا جائے تو موسٹ پرابی ایک سال سے اندر اندر اس بلوک کو یہاں جو یہ والا آئریا بنتا ہے یہاں پہ جو بھی پرڈکٹ لانچ ہوگی ہم ایم نوٹ شور آباؤٹ دائٹ کہ یہاں پہ کونسی پرڈکٹ لانچ ہوتی ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ کمیشل پلوٹس لانچ ہو یا ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ اور پرڈکٹ لانچ ہو لیکن یہاں پہ جو بھی پرڈکٹ لانچ ہوگی اس کو میرے حل میں وید پوزیشن آفر کیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ سچ سپیس نہیں بنتی کیونکہ یہاں پہ جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کی سپیڈ کے لحاظ سے یہاں پہ پہ پوزیشن آفر کیا جانا زیادہ بیٹر صورتحال ہے کیونکہ یہ بلوک ای کے اوپوزیٹ ہے تو بلوک ای کا موسٹ پربیبلی بائی دی اینڈ آف ٹونٹی ٹونٹی ٹو سوائٹی نے پہلے بھی اس کا پوزیشن آناؤنس کیا ہو ہے لیکن کمپلیٹ بلوک کا پوزیشن نہیں آئے گا ابھی فور تا ٹائم بینگ نہیں ہے لیکن جن پارٹ کا 50 سے 60 پرسنٹ بلوک کا پوزیشن ہے اس پارٹ کیاڈ ہونے کے بعد یہاں پہ جب کمرشل ایکٹریوٹی سٹارٹ ہوگی ہے جو بھی ایکٹریوٹی یہاں پہ آتی ہے ہم نوٹ سر سرٹن کہ یہاں پہ کونسی ایکٹریوٹی سٹارٹ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کچھ پارٹ بلوک ایف کا یہاں میں موف کر دیا جائے کیونکہ بلوک ایف جو ہے اس میں ڈیویلپنٹ کے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ریسنٹلی اس میں ایساچ کوئی بہت زیادہ میسیف چینجز نہیں آئے ڈیویلپنٹ وائز لیکن اس بلوک میں بلوک ای اور بلوک ایف کے اپوزیٹ سائٹ پہ ہے اس میں ڈیویلپنٹ میں کافی چینجز یعنی راو لینڈ جو ارتفرک ہے اس پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے ابھی بھی سائٹ پہ میں نے ارلی مارننگ وزٹ کیا تھا اور ارلی مارننگ جو ہے سائٹ پہ جب میں گیا تھا تو یہاں میں مشینری کی مومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی اس بلوک کی طرف تو موسٹ پبلی ہو سکتا ہے کہ ہارمی پارک بلوک کے بالکل ایڈجسنٹ ہے تو یہاں پہ ہارمی پارک بلوک کو ایکسٹینڈ کر دیا جائیں جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے فیوچر میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دوں گا اب اس بلوک کے ایسٹ سائٹ کی بات کریں یعنی اس کے رائٹ سائٹ کی بات کریں تو وہاں پہ ہارمی پارک بلوک ہے ہارمی پارک اوورسیز ایسٹ جو سائٹی نے فیبری ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں جس کی بیلٹنگ کرنی ہے جب اس کی بیلٹنگ بیرا ہوگی تو اس بلوک کے بارے میں بھی موسٹ پبلی کوئی نہ کوئی جیس کلیر ہو جائے گی کہ یہاں پہ کیا ایکٹیویٹی آتی ہے فور تا ٹائم بینگ یہاں تک جو آر ون روڈ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے اور ویسے بھی یہاں تک ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے جن ممبرز کوئی پلوٹ یہاں پہ لٹ سے نکلتے ہیں تو یہاں پہ ایک ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے وہ پاسیبل ہے عام طور پر پہ پہلے یہ جو آر ون روڈ ہے یہاں تک نہیں پہنچا تھا لیکن یہاں تک ابھی روڈ کی کنسٹرکشن ہے کام جو ہے ملکل مکمل ہو چکا ہے نیکسٹ ڈائریکٹ ایسٹ بلوک ایف اور بلوک ایف میں جو ڈیویلپنٹ اس وقت ہے وہ باقی بلوک کے کمپیرزن میں سب سے کم بلوک کے ڈیویلپنٹ جو ہے وہ بلوک ایف کی ہے اور اس بارے میں بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بلوک ایف میں جنرل پلوٹس ممبرز نے بائی کیے میں ڈیفنیلی میں کنسرنز ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ پر کیوں ان کو اچھا فالوپ نہیں مل رہا میں آپ کے سامنے جو اریجنل سیٹلائٹ ایمیجز ہیں پھر سائٹ فوٹیج جو ہے وہ ساری شیئر کر دوں گا تاکہ جنرل میمبرز کی انویسٹمنٹ ہے ان کو اپنی انویسٹمنٹ فالوپ ملتا رہے میں صرف آپ کے سامنے اونگرونڈ جو ریالیٹی ہے وہ شو کر سکتا ہوں میں اس کو ڈیویلپ نہیں کر سکتا میں اس میں کچھ اونچ نیچ نہیں کر سکتا میں جو اونگرونڈ ریالیٹی ہے صرف وہی ایکسپین کر سکتا ہوں یہ بلوک ایپ کی اس وقت سیٹلائٹ ایمیجز ہیں آج کی ڈیٹ کی یہ جو لیٹس اپ ڈیٹیٹ سیٹلائٹ ایمیجز ہیں اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی ون کی یہ اس وقت اب سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو میں تھوڑا سا ریورس کروں یعنی کہ میڈ ٹونٹی ون میں جاؤں تو تب بھی اپ ڈیٹی نہیں ہوئی تھی ایمیج اگر اس کو جولائی ٹونٹی ٹونٹی میں دیکھیں تو سیٹلائٹ کچھ یوں دکھائی تھی ابھی اگر یوں دیکھیں تو صرف جو پانچ مللہ کا یہ والا ایریا ہے بلوک ایف کا اس پہ کچھ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے باقی ایریا اسی کے اسی طرح اور آل انڈ پڑی ہوئی ہے اگر اس کو تھوڑا سا اور پیچھے جائیں ریورس کریں سیٹلائٹ ایمیجز کو میڈ ٹونٹی ٹونٹی میں تو وہ کچھ یوں دکھائی دیتا تھا اس سے پہلے بھی اسیج کو ڈیویلپمنٹ چینجز بڑے میسیف چینجز نہیں آئے تھے پاسٹ میں جی اپریل ٹونٹی ٹونٹی میں وہی تقریباً سیم سپیس ہے اسیج کو بڑے چینجز نہیں نظر آتے آپ کو نومبر ٹونٹی نائنٹین میں یہ والا ایریا جو تھا اس پہ کام ہوا تھا باقی ایریا جو ایسی کا ویسی ہے اس میں اسیج کو بڑے میسیف چینجز ڈیویلپمنٹ وائز نہیں آئے اگر اس کو جون ٹونٹی نائنٹین میں دیکھیں تو تب ایریا کچھ یوں دکھائی دیتا تھا اور اس میں کوئی ایسیج بڑے چینجز نہیں آئے یہاں میں ایک سمال سا ڈیم بناوا ہے بلوک ایف کے اندر باقی اس میں جو ڈیویلپمنٹ آن گرونڈ جو ڈیلیٹی ہے وہ آج کچھ یوں دکھائی دیتی ہے اس پارٹ میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے میں پہ بتاتا ہوں یہ کون سا پارٹ ہے کون سا پلوٹس ہیں یہ جو بارہ مرلہ کے پلوٹس ہیں بلوک ایف کے اندر ان پلوٹس پہ کام ہوئے ہیں باقی یہ ساتھ مرلہ والی سٹریپ ہے اس پہ کام ہوئے ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں پارک روڈ ایسٹ کی ساری پارک روڈ ویسٹ اینڈ پارک روڈ کے بیک سائٹ پہ سٹریڈ ہے سٹریٹ نمبر فور لین نمبر ثری لین نمبر ٹو یہ جو بارہ مرلہ کے پلوٹس ہیں ان پہ کام ہوئے ہیں ان کی لینڈ کی براؤننگ پہ کام ہوا ہے باقی جو ڈیم کی دوسری طرف یہ جو آپ کو ڈیم چڑڈی برار یہ نظر آ رہا ہے اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ جو سات مرلا کے پلوٹس ہیں ان پہ ایس اچ جو ڈیویلومنٹ یعنی براؤننگ کا کام ہوا ہے وہ بھی نہیں ہوا سٹارٹ فیوچر میں جب اس پہ کام ہوگا تو دیفرینٹلی اس حالے سے میں اپڈیٹڈ ویڈیو بنا دوں گا باقی انیشلی جو پانچ مرلا کے سٹریٹس اور لینز ہیں پارک روڈ ویسٹ پارک روڈ ایسٹ لین نمبر فائف سٹریٹ نمبر فائف سٹریٹ نمبر سکس ان پہ کام ہوئے ڈیویلومنٹ کا باقی جو سٹریٹس ہیں ان پہ کام نہیں ہوا اور باقی جو ای بلوک کی اینڈنگ سٹریٹس ہیں یہ آپ کو میں پہ یہاں نظر بھی آ رہی ہوں گی ان پہ کافی تیزے سے کام ہوئے اور باقی ہوفیلی اس میں جب مزید چینجز آئیں گے تو آپ کے سامنے میں وہ ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا یہ آج کی اینڈ آف اکٹوبر 2021 یہ آج کی اپڈیٹڈ سائٹ فوٹیج ہے بلوک ایف کی اس بلوک کے حوالے سے مجھے سب سے زیادہ جو میکسیم جو مجھے کالز یا میسجیز آتے تھے وہ اوورسیز ایسٹ بلوک ایف بلوک جی بلوک ایچ ان حوالے سے آتے تھے تو اوورسیز بلوک ایف میں ویڈیو میں کئی دفعہ اوورسیز ون بلوک ایف پر کہہ دوں گا کیونکہ زبان میں چڑھا ہوا ایک الفاظ تو اوورسیز ایسٹ بلوک ایف میں جو اس وقت ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس ہے یہ ہے کہ کچھ پارٹ ہے اوورسیز ایسٹ بلوک ایف کا جس میں ڈیویلپنٹ پارشلی ہوئی ہے ادروایز کوئی میجر دیویلپنٹ دیکھنے کو نہیں ملتی اوورسیز ایسٹ بلوک ایف میں جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ اس کی ڈیویلپنٹ جو ہے بائی دی اینڈ آف ٹونٹی ون کلیٹ کر لی جائے گی تو اس بلوک کے ڈیویلپنٹ اس ویڈیوز ریکارڈڈ آن ٹونٹی اکٹوبر ٹونٹی ون تو اکٹوبر تک اس بلوک کے ڈیویلپنٹ میں ایس سچ کوئی خاطرخواہ اضافہ نہیں ہوا جس طرح کی ڈیویلپنٹ اس کی پہلے تھی آج بھی ڈیویلپنٹ تقریباً آل موسٹ وہیں سٹینڈ کرتی ہے اس بلوک کی میں نے تقریباً ایک چھ سات مہینے پہلے ویڈیو بنائی تھی پھر ایک تین چار مہینے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی بٹ ایس سچ کوئی میسیف چینجز دیکھنے کو اس بلوک میں نہیں ملے میں بھی کچھ ریزنز ہوں جس بلوک کی جیسے ملک صاحب نے اپنے انٹریو میں کہا تھا کہ محکمہ جنگلات کے ساتھ اس پارٹ پہ کچھ لڈیگیشن کا ایشو ہے جس وجہ سے یہاں پہ ابھی اوورسیز ایسٹ بلوک ایف میں اس طرح پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکی تو یہ ریزن ہو سکتی ہے مجھے اس کی ریزن نہیں پتا میں صرف چیز دکھا سکتا ہوں یہ ہے کہ اوورسیز ایسٹ بلوک ایف میں اس وقت جو ڈیویلپنٹ ہے وہ نہیں ہو رہی یہاں پہ کچھ پارٹ ایسا ہے جہاں پہ مشینری کو پارک کیا گیا ہوا اور کچھ پارٹ میں تھوڑا سی لیولنگ کا کام بھی ہوا براؤنگ کا کام ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ کچھ پارٹ سے مراد میں یہ ہے کہ آلموسٹ ٹونٹی سے ٹونٹی فائی پرسنٹ ایریا اوورسیز ایسٹ بلوک ایف جو باقی سیونٹی فائیو ٹو ایٹی پرسنٹ ایریا ہے اوورسیز ایسٹ بلوک ایف کا وہ ایز ایٹیز ہے جیسے آج سے آٹھ مہینے پہلے تھا اس میں کوئی میسیف چینجز ان ٹرمز او ڈیولپمنٹ نہیں آئے جبکہ اگر بات کی جائے اس کے چار سائٹ کی نورٹ ایسٹ ویسٹ ساؤت میں تو اس کی نورٹ سائٹ پہ تو ویسیف سائٹی نے پہلے پلان میں تھا کہ یہاں پہ انٹرچنج آئے گا لیکن ابھی فور در ٹائم بینگ نیم آسٹر پلان میں آئیڈیا ہوگا یہاں پہ کیا آئے گا فور در ٹائمینگ یہاں پہ کچھ کنفرمی ہیں کیا آئے گا ہاں اس میں جو ایک میسیف چینجز اوورسیز ایسٹ بلوک ایف کے سراؤننگ میں آئے ہیں وہ اس کی ایسٹ سائٹ پہ ہیں ایسٹ سائٹ یعنی کہ جو اس کی مین بلیورٹ جہاں بیٹ ہے جو ہوتی ہے آرون روڈ اس کے اوپوزٹ سائٹ پہ جو ایریا ہے وہاں پہ میں نیکس ویڈیو آگے اس کی پوست بھی کر دوں گا اس جگہ پہ کافی زیادہ براؤننگ کا کام ہویا ہے کافی زیادہ لیولنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ کافی زیادہ زمین کی مزید لیولنگ کی جارہی ہے that might be possible کہ سائٹی وہاں پہ فیوچر میں بلوک ایف کی کچھ پارٹ کو وہاں موف کر دیں ہیں ماسٹر بلین میں کچھ ریویجن کریں تو کچھ پارٹ کو اپس میں وہاں پہ مرج کر دیا جائیں کچھ بھی ہو but اوورال اگر آج کی ڈیٹ میں دیکھیں ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس تو اوورسیز ون بلوک ایف کا اوورسیز ایسٹ بلوک ایف کا جو کرنٹ سٹیٹ آف آف دیولپمنٹ ہے وہ بہت زیادہ سائٹسفائنگ نہیں ہے جیسے کہ اوورسیز ون کے ایک سرم ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز بناتے ہیں تو اے بلوگ 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 سی بلوگ ڈی بلوگ ان کی جو دیولپمنٹ دیکھ کے آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے اس میں بہت زیادہ ریپڈ چینجز آئے ہیں جیسے ایک جمبل کے طور پر جو میں نے پہلے ایک اوورسیز ون کی سیریز بنائی تھی اوورسیز اس کی سوری جو سیریز بنائی تھی اس سیریز میں سوسائٹی کے پاس جو تھا پروپرلی افیشلی جو تھا آئسکو کی طرف سے الیکٹرسیٹی کی سپلائی نہیں تھی آج اوورسیز ون میں تقریباً تمام بلوکس میں جو ڈیولپ ہو چکے ہیں تمام بلوکس میں آئسکو کی طرف سے افیشل جو ہے الیکٹرس سپلائی وہ موجود ہے جبکہ بات کی جائے یہ میں 360 ویس لے بنا رہا ہوں تاکہ جن ممبرز کے بھی جہاں بھی پلوٹ ہیں تو آپ کو میں تمام بلوکس کی ٹرائے کروں گا کہ 360 ویڈیو بناوں تاکہ ان کو ایک کلیر آئیڈیا مل جائے اور یہ ویڈیو صبح کے ٹائم ریکارڈ کی گئی تھی تو آپ کو اپوزٹ سائٹ پر سن بھی نظر آ رہا گا جس کی ویسے کافی زیادہ جو ایمیج ہے وہ اس طرح سے برائٹ اوبر برائٹ ہوگی ہے تو میں نے اس کو پوسٹ ایڈیشن میں اس کو پوسٹ ایڈیشن میں اس کو پوسٹ ایڈیٹنگ میں اس میں کوئی ایسا چ ایکٹیویٹی کرنے کوشش کی بات اس طرح نہیں ہو سکی جو اس میں چینجز آئے ہیں ایڈ منتھ دو چینجز بہت زیادہ ایک تو یہ ہے کہ ایسکو کی طرف سے جو افیشل ایڈیکٹری سپلائی ہے اس پہ کافی حد تک کام جو ہے وہ اینڈنگ فیز میں ہے کیونکہ جو افیشل اپنی الیکٹرک پولز ہیں سوائیٹی کے اندر جو گریڈ سٹیشن تک پہنچائے جائیں گے اور گریڈ سٹیشن کی کنسٹرکشن کہاں پہ ہوگی یہ ابھی نہیں معلوم بٹ اوورسیز بان میں آپ کو پروپر جو الیکٹرسیٹی کے پولز ہیں وہ نظر آتے ہیں تو جو آئسکو کی طرف سے یعنی وابڈا کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے جو الیکٹرک سپلائی ہے جو کسی بھی سوائیٹی کی این او سی کے بعد این او سی جی سوائیٹی کو ملا ہوتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جو پریلیمنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الیکٹرک وارٹر اور جو باقی جو فسیلیٹیز ہیں جو آپٹیکل فائبر ان کی سپلائی ہے تو اوورسیز ایسٹ بلوک ایف میں جو آپ کہہ رہیں کہ الیکٹرک سپلائی ہے اس کا جو کام ہے وہ تقریبا مکمل ہو چکا ہے تو یہ ایک اچھی نیوز ہے اوورسیز ایسٹ کے ممبرز کے لیے جن کے ممبران کے بھی پلوٹ ہیں اوورسیز ایسٹ میں وہ اس سے بخوبی انتازہ لگاستے ہیں کہ وہ اس وقت جب بھی پوزیشن اپلائی کریں گے تو ان کو اٹلیس آپٹیکل فائبر یعنی انٹرنیٹ کے فسیلیٹی نمبر ٹو جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ الیکٹرک سپلائی ہوتی ہے آئیس کو اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی اس کی طرف سے جو آپ کو کنیکشنز ہوں گے وابڑا کی طرف سے وہ لازمی ملیں گے تو یہ اس سٹیپڈ ڈیویلپمنٹ کے علاوہ لاسٹ سکس ٹو ایٹ منٹ میں جو ڈیویلپ بلوگ تھے ان میں چینجز ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی ڈیویلپمنٹ ویلہ کی زیادہ ہو ویلہ کی ڈیویلپمنٹ تھوڑی زیادہ ہوگی ہے جو ہارمی ویلہ اپارٹمنٹ تھے اس کی بیلڈنگ جو زمین سے نکل آئی ہے جو لیکیو ہائٹ سے اس کی بیلڈنگ زمین سے نکل آئی ہے بلوگ ایف میں بلوگ جی میں اور بلوگ ایچ میں بلوگ ایچ میں بھی تقریباً ایٹی پسنٹ ایریا اس کو ہے لیول کر دی گئے میں آگے جب ویڈیو پوست کروں گا اس کی تو جو بلوگ ایچ کی میمبران ہے اس کو ایک کلیر انڈرسٹیننگ مل جائے گی ان کی بلوگ کے ڈیویلمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے یہ ویڈیو میں نے کافی ہائٹ سے ریکارڈ کی ہے اباؤو ٹو فیفٹی فیٹ تو اس سے آپ کا پورا جو ایریہ ہے کافیت اکلے نظر آ جائے گا پریوییسلی جو موٹر بے انٹرچینج تھی جس طرح میں نے بھی ڈرون کا فیس کیا ہے ٹورز نور سائیڈ اف دہ بلوگ ایف اس طرف تھی ابھی فردہ ٹائم ایک سوسائیٹی نے اس کا میپ کو ریویس کیا ہے تو اس کی جو انٹرچینج کی لوکیشن ہے وہ موو کر دی گئی ہے ٹورز آورسیز سینٹرل جس میں ابھی سب سے زیادہ آنے والے دنوں میں جو بلوگ سب سے زیادہ بھوم کرے گا جسے پریویسلی اس بلوگ کے بارے میں تھا کہ یہ بلوگ جو تھا نیرسٹو تھا انٹرچینج ایون تو جو میرے اپنے فیملی ریلیٹیف تھے اور جو اپنے میرے پلوٹ سے میں نے یہاں پہ الوکیٹ کروایا تھے تاکہ ان کی بیس سے بیس لوکیشن لے سکوں بٹ انفرشنیٹلی آورسیز بلوگ ایف کی جو لوکیشن ہے اب وہ اس طرح سے پرائیم لوکیشن نہیں رہی تو جن میمبران کے بھی یہاں پہ پلوٹ ہیں جب ان کو پوزیشن ملے گا تو میبھی فیوچر میں یہاں پہ کوئی ایسے کو بڑی ڈیویلپمنٹ آ جائے کیونکہ چار سو فٹ روڈ جو ہے اس کی کنیکٹیوٹی اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہے بٹ جو انٹرچین کی ہے مومنٹ وہ آلیڈی وہاں سے مووک کیا جا چکا ہے اب انٹرچین جو ہے وہ اوورسیز ایس سوری اس کے بلوگ ایف کے نیرس نہیں ہے کبھی پاس میں اس کے نیرس تھا آج کی ڈیٹ میں وہ اس کے کلوز سپریمیسز میں نہیں آتا نیکس ایس ایس بلوگ جی یہ بلوگ ای کے بلوگ ای کے بلکل اپسٹ سائٹ پر لوکیٹڈ ہے اگر اس کے ہم چار سائٹس کی بات کریں نورث، ایسٹ، ویسٹ، ساؤت کی تو نورث سائٹ پر اس کے بلوگ ایف واقع ہے ایس سائٹ پر اس کے بلوگ ای واقع ہے سینٹر میں ان کے لینئر پارک ڈیوائیڈر پارک ہے جو ایک ونڈوانٹی فیڈ پارک ہوگا جس میں پراپر ایک ووکنگ ٹریکس بننے گے اور پراپر یہاں پہ ووٹر ہیڈ ٹینک وغیرہ جو ہیں اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ووٹر ہیڈ ٹینک دیکھیں گے تو وہ اسی پارک میں یہاں پہ بن رہا ہے بلوگ ای اور جی یہ ہے لینئر ون کے بالکل اپسٹ سائٹ پر یہاں پہ بن رہا ہے یہ آئی تنگ آپ کو براؤن والا پارٹ نظر آ رہا ہے یہ ووٹر ہیڈ ٹینک کا پارٹ ہی ہے نیکسٹ اس کے اس میں اگر آپ بات کریں نور سائٹ پر انتا دیا ہے اس کے بلوک ایف ہوگا ایس سائٹ پر اس کے بلوک ای ہوگا ویس سائٹ پر اس کے جو ہوگا کمرشل اور مین روڈ جو ہوگا چار سو فوٹ کا اس کے ساتھ جو کمرشل ٹاورز آئیں گے وہ ہوں گے اور یہاں پہ چھ مرلا اور آٹھ مرلا کے کمرشل گراؤن پلس فائف کی بلوک جی کے ایس سائٹ پر ویس سائٹ پر ہوں گی اگر ہم اس کے بات کریں ساؤت سائٹ پر ساؤت سائٹ پر اس کے بلوک ایچ ہے اس کے علاوہ بلوک جی میں اس وقت جو ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس ہے وہ ہم نے آکے ویڈیو میں جا کے ایک سپرین کرتا ہوں بلکہ ایک چور جو سائٹ فوٹیج ہے وہ ویڈیو میں ایڈ کرتا ہوں تاکہ جو بھی انڈویجوالز آلیڈی بلوک جی میں انویسمنٹ کر چکے ہیں ان کو آئیڈیا مل سکے کہ ان کی انویسمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے اس وقت جو سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ اوورسیز ایسٹ بلوک جی اور بلوک ای کہلیں یا ڈی کہلیں ان کے درمیان میں جو ایک لینئر پارک بنے گا اس کے درمیان میں جو اوورہیڈ وارٹر ٹینک ہے یہ اس کی فوٹیج ہے اور اس سے لیفٹ سائٹ پر جو بلوک جی کا آریا ہے اس کی ڈیویلپنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بلوک جی بیسیکلی ایس نوٹ فولی ڈیویلپ ایس نوٹ ایون ہاف ایف در بلوک اس ڈیویلپ بلوک جی کا میرے خیال ہے زیادہ زیادہ تریباً 30 سے 35% ایریا ایسا ہوگا جس کی براؤننگ ہوئی ہے اوورال بلوک جی میں جیسے سائٹی کی طرح سے ریسنٹ ایک لیٹر نکالا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا بلوک جی میں جو انڈویجولز پوسیشن اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو بلوک جی میں پوسیشن ہینڈ آور کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایون تو کوئی ایک بندہ بھی پوسیشن اپلائے کرتا تو سائٹیی یہ کلیم کر سکے گی کہ بلوک جی میں پوسیشن آویلبل ہے لیکن اوورال بلوک جی میں اس وقت جی ڈیویلپنٹ ہے زیادہ سے زیادہ اگر میں اس کو میکسیم بہت کھلے دل سے کہوں کہ اس میں کتنی لینڈ ایسی ہے جس کی ڈیویلپمنٹ یا جس کی لیولنگ یا جس کی براؤننگ کا کام ہوا ہے تو دیٹ لینڈ ایس اراؤنڈ تھرٹی تو تھرٹی فائی پرسنٹ ابھی بھی تقریباً سکسٹی فائیف تو سیونٹی پرسنٹ لینڈ ایسی ہے جس میں ابھی تک براؤننگ کا کام بھی نہیں سٹارٹ کیا گیا ایک بلوک جی اور بلوک ڈی کا ایک ڈیوائیڈر روڈ ہے جس کا نام ہے ہلویو روڈ اس ہلویو روڈ کے فوٹی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو آدھا روڈ جو ہے وہ تقریباً آدھا روڈ نہیں آدھا ایریا ہلویو روڈ کا تقریباً بالکل کلیر کر دیا گیا ہے یہاں پر کافی میسیف قسم کی پہاڑیاں تھی جو سائٹی نے بلاسٹنگ کے تھوڑ ان کو ختم کر دیا گیا ہے باقی اوورال اگر بلوک جی کی پارشل لینڈ کی بات کریں تو اس وقت پارشل لینڈ پہ ابھی بھی آپ کو کچھ ایریاز ایسے ہیں جن پہ آپ کو فصلیں لگی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن اوورال بلوک جی میں مکمل ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی صرف کچھ پارٹ پہ براؤننگ اور یہاں کچھ پارٹ پہ کہلیں کہ لیولنگ کا کام ہوئی ہے کچھ جگہ پہ آپ کو سٹریٹس کا لیوڈ پلان نظر آتا ہے لیکن ایسے بلوک جی میں نہیں کہا جاتا کہ یہاں پہ جیسے مشینری کی بہت زیادہ بھرمار ہوئی ہو یا بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہو ہاں ایک ٹائم تھا جب میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی بلوک جی کی تو بلوک جی میں ایک میسیف ڈیویلپمنٹ نظر آتی تھی انٹرمز آف یہاں پہ کافی زیادہ مشینری نظر آتی تھی تو اس وقت سائٹ پہ کوئی زیادہ مشینری نہیں ہارلی دو یا تین مشینز تھی جو سائٹ پہ موجود تھی اس سے بہت زیادہ مشینری جو تھی وہ بہت اوپزیٹ سائٹ پہ ہارمی آورسیز کے نام سے جو بلوک ہے اس میں زیادہ مشینری کام کرتی کیونکہ میں نے اوورسیز پرائیم اور ہارمی آورسیز کی پہلے ویڈیو ریسرنلی پوسٹ کرتی تھی اس لئے اس کے میں ری پوسٹ نہیں کرنے والا تھا اس لئے میں نے اوورسیز ون پہ صرف فوکس کیا تھا اس پوری سیریز میں اوورسیز ون میں کوئی بھی چیز ہے کیا وہ ریزیڈنشل بلوک ہے یا اس میں کوئی کمرشل ایکٹیوٹی ہے یا سکول ہے یا کمرشل بلڈنگ بن رہی ہے یا کچھ بھی ہے میں تمام چیزیں کور کروں گا تاکہ جن ممبرز کے بھی اوورسیز ون میں یا اوورسیز ایسٹ میں انویسمنٹ ہے جنہوں نے دوزار اٹھارہ میں جب سمارٹ سیٹی میں کچھ بھی اگزیسسنس میں نہیں تھا یعنی کہ جب سمارٹ سیٹی کی سائٹ پہ وزٹ کرتے تھے کوئی انڈویجول تو کوئی بندہ یہ امیجن ہی نہیں کر سکتا یہاں پہ کوئی چیز ڈیویلپنٹ ہو جائے گی دس بندرہ سال سے پہلے یہ صرف ان ممبرز کے لئے ویڈیو ہے کہ اس وقت اگر وہ سائٹ پہ ایسلف اوورسیز پاکستانی سپسپیکلی اگر وہ سائٹ پہ ایسلف نہیں آسکتے تو وہ ویچولی اپنی انویسمنٹ کا ارسپیکٹیو کہ آپ کے جہاں بھی انویسمنٹ ہے اوورسیز ایسٹ میں جہاں بھی انویسمنٹ ہے آپ اس کا فال آب لے سکیں کہ اس وقت آپ کے انویسمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے میں نے اوورسیز ایسٹ بلوگ ایف کی ویڈیو پوست کی ہے اب آگے میں بلوگ ای بلوگ جی بلوگ ایچ جن کی سب سے زیادہ ڈیمانڈز آتی ہیں اس حوالے سے پلس جو سپیسفیکلی یہاں پہ کچھ ویلاز بن رہے ہیں یا جو ایریا براؤنی کا کام ہو رہا ہے میں ان کی بھی ٹرائے کروں گا ایس سون ایس پاسیبل تمام ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکوں تاکہ جن انویسمنٹ کی ہے ان کو اپنی انویسمنٹ پر پراپر فال آب مل سکے اس وقت جو کرنٹ سٹیٹس آف ڈیولپنٹ ہے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ایکسپلین کر دیا ہے تقریباً 30 سے 35% ایریا ایسا ہے اوورسیز ایس بلوگ جی کا جس میں ڈیولپنٹ ہوئی ہے باقی ایریا جو ایسا ہے وہ ایز ایس ہے جیسے 2018 میں تھا اس میں ایس سچ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی نہ اس میں براؤننگ کا کام کیا گیا ہے نہ جو ہلویو روڈ تھا اس کے جو پہاڑ تھے ان کو پہاڑوں والے پارٹ کو آدھے پارٹ میں کٹا گیا ہے یہاں بلاسٹنگ کی گئی ہے آدھا پارٹ ویسے کا ویسے ہی ہے جب ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلوگ ڈی کے ساتھ ہے اور اس ایریا میں پہلے بہت زیادہ جو تھا وہ ڈیولپنٹ نہیں تھی آج کی ڈیٹ میں وہ آپ کو نظر آتی ہے نیکسٹ اس اوورسیز ایس بلوگ ایچ بلوگ ایچ میں تقریباً 65% to 70% جو لینڈ اکام میں ہو چکا ہے اور اس کے اگر چار سائٹس کی بات کروں تو نور سائٹ پر اس کے بلوگ جی ہے جو ریزیڈنشل بلڈنگ کا پروجیکٹ ہے یعنی کہ ریزیڈنشل پلوڈز ہوں گے جی پلس ون کی بلڈنگ ہوگی اگر اس کی ایس سائٹ پر بات کریں تو ایس سائٹ پر اس کی لینر پارک ہے لینر پارک سے پہلے آٹھ مرلہ کمرشل ہے یعنی کہ جی پلس وائف کی بلڈنگ یہاں پر ہوگی اگر ہم اس کی بات کریں ویس سائٹ پر تو ویس سائٹ پر بھی چھ مرلا اور آٹھ مرلا کمرشل پلوٹس ہیں اور اس کے پیچھے ہائی رائز گراؤنڈ پلس ٹین یا گراؤنڈ پلس ٹونٹی کے کمرشل پلوٹس ہوں گے اور اس کی بیک سائیڈ یعنی ساؤس سائیڈ بات کریں تو یہاں پہ اس کے لیک ایک پارک ہے یعنی کہ سینٹرل پارک تو نہیں کہہ ستا ہے اس کو لینئر پارک ہے اس کی بیک سائیڈ پہ اوور سیز ون کا یا اوور سیز ایسٹ کا یہاں پہ مرکز ہوگا جو اس کی بیک سائیڈ پہ دوبارہ پلوٹ ہے آئی بلوک میں یہ ون کیپٹل ریزنس اپارٹمنٹس ہوں گے یہ بھی ہائی رائز بلڈنگ ہے تو ٹوٹل اگر چار میں سے تین سائیڈز کاؤنٹ کی جائیں تو بلوک ایچ کی تین سائیڈز آر سراؤنڈڈ بائی ہائی رائز کمرشلز اور ایک سائیڈ جو اس کی بلوک جی والی ہے وہ سائیڈ خالی ہے باقی اس کے اگر آن گراؤنڈ سٹیٹس ڈیویلیمنٹ کی بات کریں بلوک ایچ کی تو بلوک ایچ میں سوک سٹیٹس ڈیویلیمنٹ جو ہے وہ کچھ یوں سٹینڈ کرتا ہے اس میں براؤننگ کا کام جو ہے میجر پارٹ پہ وہ ہوا ہوا ہے باقی اس میں میں اس کو ایمیجز کو ساری ہے جو میں نے ایمیجز آپ شیئر کی ہے سامنے یہ میے ٹونٹی ٹونٹی کی ایمیجز ہیں تھوڑا سا میں آپ کو کلیر کر دوں یہ اگر آپ آج دیکھیں آج کی ڈیٹ میں تو یہ ایریا کچھ یوں دکھائی دیتا ہے بلوک ایچ کا اگر اس کو تھوڑا سا پریویس ریورس کرتے جائیں سیٹلائٹ ایمیجز کو تو اس میں جنوری ٹونٹی ٹونٹی ون میں ایمیجز کچھ یوں دکھائی دیتا تھا اس لینڈ کی اگر اس کو تھوڑا اور پریویس کریں یعنی کہ جولائی ٹونٹی ٹونٹی میں تب بھی کو ایسا اچ خاص فرق نہیں پڑا تھا جیسے جنوری ٹونٹی ٹونٹی ون میں تھی ایسے ہی جولائی ٹونٹی ٹونٹی پہ تھی پریویس لی اگر میں میں دیکھیں تو تھوڑا سا چینجز آئے ہیں کیونکہ یہ بھی براؤن ہو چکا ہے پہلے یہ براؤن نہیں ہوا تھا اگر اس کو تھوڑا مزید ریورس کریں اپریل ٹونٹی ٹونٹی میں جائیں تو تقریباً تمام کی تمام لینڈ جو ہے وہ گرین تھی اس میں براؤنی کا کام بالکل نہیں ہوتا یعنی کہ جو سکسٹی فائب تو سیونٹی پرسنٹ ڈیولپنٹ کام ہوا ہے بلاؤن جی میں وہ ریسنٹ ایک سال کے دوران ہوا ہے اب یہ ایمج دیکھ لیں اور یہ ایمج دیکھ لیں دونوں میں جو فرق نظر آ رہا ہے وہ یہ ایک سال کا فرق ہے ڈیولپنٹ کا پریویس لی یہ کچھ یوں دے رہی تھا آج کچھ یوں دکھائی دیتا ہے تو کافی ڈیفرنس آیا ڈیولپنٹ وائز دس ویڈیوز ریکارڈڈ اینڈ آف اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی ون اور اس ویڈیو میں میں کوئی اوورال جو لینڈ کی ڈیٹیلز ہیں اس کے حوالے سے یہ اوورال ڈیولپنٹ کا جو سٹیٹس ہے اوورسیز ایسٹ بلاؤک ایچ میں وہ ایکسپلین کے نیگوشش کروں گا پہلے میں نے ایک سیکنس وائز پورے اوورسیز ڈسٹک پرائیم کی پوری ویڈیوز بنائی تھی اس کے بعد میں اس پورے ڈسٹک کی ویڈیوز بناؤں گا کہ جہاں جہاں تک سمارٹ ٹی کے میں آج تک مشینری نے موف کیا ہے یا جو بھی ڈیولپنٹ ہوئی ہے آیا وہ پوزیشنیبل لے رہی ہے یا نون پوزیشنیبل لے رہی ہے میں تمام ویڈیوز اس سیریز میں کوشش کروں گا کہ تمام بلاؤکس کے ویڈیو بناؤں تاکہ جن انڈویجولز نے سپیسفکلی اوورسیز پاکستانیوں نے جنہوں نے پاکستان میں اپنے ہوملینڈ میں انویسمنٹ کی تو ان کی انویسمنٹ پر ان کو فال آب مل سکے کہ آج کی ڈیٹ میں ان کی انویسمنٹ کہاں سٹرینڈ کرتی ہے اینڈ آف اکٹوبر 2021 میں اوورسیز ایچ اوورسیز ایسٹ بلاؤک ایچ میں جو ڈیولپنٹ ہے وہ کچھ یوں سٹرینڈ کرتی کہ اراؤنٹ 55 to 60% ایریا ایسا ہے جس کی لینڈ پر صرف جو براؤننگ کا کام ہوتا ہے وہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو لینڈ ہے اس کو even براؤن نہیں کیا گیا یعنی کچھ پارٹ ایسا ہے لینڈ کا جس میں ابھی تک پراپ پر مشینر کوئی موو نہیں کیا گیا اس کی لیولنگ کا کام بھی نہیں کیا گیا جیسے آپ کو اوپر 12 اوکلاق پر کچھ ایریا نظر بھی آ رہا ہوگا اس ایریا میں ابھی تک کوئی مشینری کو موو نہیں کیا گیا حالانکہ اس کی بیک پہ کچھ ایریا ایسا ہے پرسنٹ ایریا ایسا ہے کیونکہ جو اوورسیز ایچ اوورسیز ایسٹ بلوک ایچ کا جو میپ ہے اس کے بارے اگر میپ کو سٹیڈی کریں اور آن گراؤنڈ دیکھیں تو اس ایریا کے حساب سے کوئی بھی انڈویجول لیمین بھی اس کی کلکلیشن لگا سکتا ہے کہ یہاں پر دیویلپمنٹ کہاں پر ہے جیسے بھی آپ کو بالکل سکرین کے سنٹر میں ایک پیچ نظر آ رہا ہوگا اس پیچ میں ابھی تک جس ایسٹ بلوک ایچ کا اوورسیز ایسٹ بلوک ایچ میں کچھ ایریا ایسا ہے جس میں مومنٹ ہے کچھ ایریا میں براؤنی کا کام ہوا ہے جو پریلیمنری برک ہے جسے انیشل ارثور کہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کوئی دوسرا کام نہیں ہوا نہ اس میں یہاں پر پروپرلی کو سیوریج کی پائپ لین بچھائی گیا ہے نہ یہاں پر پروپر کوئی الیکٹریفیکیشن ہے نہ یہاں پر پروپر آپٹیکل فائبر ہے نہ یہاں پر پارس ہے نہ ہوتی کلچر ہے کوئی ایسی ایکٹیوٹی آپ کو جی ایچ بلوک میں نظر نہیں آتی جس طرح ریسنلی میں نے ویڈیو پوست کی تھی بلوک جی کی سیم گوز پر بلوک ایچ کی یہاں پر اس وقت ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف سکسٹی پرسنٹ ایریا پہ نوٹ ایون ہنڈڈ پرسنٹ ایریا سکسٹی پرسنٹ ایریا پہ پریلیمنری ارثورک جو شروع کا کام ہوتا ہے وہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو باقی ایریا ہے جیسے آپ کو کچھ پیچی والا نظر آ رہا ہے یہ ایریا میں ابھی تک اس کا براؤننگ کا کام ہے وہ بھی نہیں کیا گیا یہ ایکزیکٹ اوورسیز ایسٹ بلوک ڈی کی بیک سیٹ کے ایریا ہے اور یہاں پر بھی ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس جا ہے وہ بھی آپ سکرین بیٹس دیکھ سکتے ہیں تو کسی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی بھی انڈویجوال جس کے ایریا اس ایریا میں پلوڈ آتے ہیں میں پلوڈ کے نمبر سے خیرہ بھی نہیں ایکسپلین کرتا کہ میں ویڈیو کی لیند کافی زیادہ ہو جاتی ہے بٹ اور حال دیکھا جائے تو سکسٹی پرسنٹ ایریا پر صرف کام ہوگا ہے باقی ایریا جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے فیوچر میں ہوففولی سسائٹین یہاں پر جب پوزیشن انڈانس کیا تھا کہ ایسٹ بلوک ایچ میں جو بھی انڈویجوال جن کے پلوڈز ہیں وہ اپنا پوزیشن اپلائی کر سکتے ہیں تو ان انڈویجوال میں سے میرا نہیں خیال کہ کسی نے پوزیشن یہاں پر اپلائی کیا ہوگا اگر کیا بھی ہوگا تو یہاں پر پوزیشن جو ہے اس وقت لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ڈیویلپنٹ جو ہے وہ اس سٹیٹ پہ اس سٹیج پہ نہیں ہی نظر آتی جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کیونکہ ڈیویلپنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ پر ہر ایک چیز فسیلٹی ارتفرک الیکٹریفیکیشن انڈرگرونڈ سیورج آپٹیکل فائبر اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں تمام چیزیں کمپیٹ ہو جو کہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہیں نیکسٹ ایسٹ بلوک آئی اور بلوک آئی میں جو ہائی رائز کمرشل پلوٹس ہیں وہ ہوں گے اور یہ سسائیٹی کے اپنے پاس ہیں being the biggest developer of پاکستان from the last 60-70 years actual itself اس کو construct کرے گا previously کہا گیا تھا اس کو 2020 میں اس پوجیکٹ کو start کر دیا جائے گا but due to covid-19 اس پوجیکٹ کو hold پر رکھا گیا ابھی تک اس کو کوئی launch نہیں کیا گیا اور development بھی اس بلوک ہی نہیں کی گئی جہاں تک بلوک ہے دوسرے اس میں ایک سیکٹر مرکز ہے جس میں چار مرلہ آٹھ مرلہ گرون پلس 5 کے کمرشل پلازاز ہوں گے یہ بھی ابھی تک جو ہے ان کا possession ہینڈ آور نہیں کیا گیا اور بلوک آئے گا اور ہر حال بات کریں تو بلوک آئے گا جو ہوگا وہ ایک فلیکشپ پورا ایک بلوک ہوگا فلیکشپ بلوک انا سنس اس لیے کہ اس وقت Capital Smartity میں تین کمرشل پروجیکٹس ہیں جو بن رہے ہیں نمبر ون اس کے یہ لیکیو ہائیٹس پر لوٹ ہے یہ گرون پلس 10 دس کنال کا پروجیکٹ ہے اور یہ اس وقت یہاں پہ سائٹ پر کنسٹرکٹ ہو رہا ہے جس کے بھی سیکنڈ فلور پر کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ کمرشل پروجیکٹ ہے وہ 23 کنال کی یہ والی بیلڈنگ ہے جس پر ابھی کام ہو رہا ہے آن سائٹ یہ ریزیڈنشل اپارٹمنٹ کمپلیکس ہے جی پلس 10 کا ویٹ 3 بیسمنٹس اور تیسرا جو کمرشل پروجیکٹ اس وقت سائٹ پہ ہے وہ یہ یہاں پہ اوورسیز ایسٹ بلوک اے کے بالکل اپوزیٹ سائٹ پہ سوک نام سے ایک پروجیکٹ ہے اور ابھی اس پہ بھی کنسٹرکشن کا آگاز جو ہے وہ بیسک سٹیج پہ یعنی کی گراؤن فلور تک کام ہویا ہے باقی اس پہ بھی کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ فیوچر میں بھی ایک سال کے اندر ہو جائے گا جہاں تک بات ہے بلوک آئی کی بلوک آئی میں ابھی جو پروجیکٹ ہے وہ بھی آن گراؤن تو سٹیٹس کا نہیں ہے لیکن جب اس پہ ڈیویلپنٹ ہوگی تو میں آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر دوں گا کہ اس میں کیا سٹیٹس ہے ڈیویلپنٹ کا ابھی تک بلوک آئی میں سرے مشینری کھڑی ہے کچھ جو کیمپ آفیس ہے سائٹ کے جو اپنے ملازمین ہیں جو انجینئرز برہاں سائٹ انجینئرز ہیں ان کی رہائش برہا ہے یہاں پہ جو کیمپ لگے ہیں ویسے یہاں پہ ایس سچ کوئی بڑی ڈیویلپنٹ نہیں ہو رہی ہے لیکن فیوچر میں یہ بلوک آئی جو ہوگا یہ اوورسیز ایسٹ کا سب سے بڑا فلیکشپ بلوک ہوگا اس میں سب سے زیادہ کنسٹرکشن جو ہائی ریز اپارٹمنٹ کی جو سب سے فلیکشپ پوجیکٹ ہے اس میں ہوگا یاد رہے کہ اوورسیز ایسٹ بلوک آئی جو ہے وہ کمرشل ڈسٹک ہے وہاں پہ کوئی ریزیڈنشل پلوٹ نہیں ہے صرف اور صرف کمرشل پلوٹ ہیں اور ان کمرشل پلوٹ کا جو پوزیشن ہے وہ بھی سوسائیٹی کی طرف سے آفر نہیں کیا گیا یعنی کہ اس بلوک میں سوسائیٹی کی طرف سے افیشلی پوزیشن کسی انڈیویجویل کو جن انڈیویجویل کے یہاں پر پلوٹ ہیں ان کو یہ بالکل لیٹر نہیں سنڈ کیا گیا کہ ہاں وہ یہاں پبلیکلی انانس نہیں کیا گیا کہ وہ انڈیویجویل اپنے پلوٹ کا پوزیشن لے سکتے ہیں اوورسیز ایسٹ بلوک آئے میں اس وقت آپ کوئی بھی انڈیویجویل سائیٹ پر وزیٹ کرتا ہے اور وہ سائیٹ کو تھوڑا بہت نوہ رکھتا ہے بیسک کا پتہ ہے اسے تو وہ سائیٹ پر جا کے بلوک آئے میں اس وقت کرنٹ سٹیٹس اور دیولپنٹ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اوورسیز ایسٹ بلوک آئے میں دیولپنٹ جو ہے وہ پریلیمنری سٹیج پر بھی نہیں ہے یعنی کہ جو بیسک ارثورک ہوتا ہے کٹنگ فیلنگ والا کام ہوتا ہے اس کا سٹارٹ بھی نہیں کیا گیا اس کی بالکل بیک سائیڈ بلوک سی ہے یعنی کہ اگر اس کے ایسٹ سائیڈ پر دیکھیں تو بلوک آئے کی ایسٹ سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بلوک سی ملتا ہے جس میں ہنرنڈ پرسنٹ پوزیشن مکمل ہے انفیکٹ جو پوزیشن کے علاوہ یہاں پہ جو فسیلیٹیز ہوتی ہیں جو انڈ یوزر کے لیے بڑی دیر کے بعد سائیڈیز کی طرف سے پروائیڈ کی جاتی ہیں جس میں الیکٹرسٹی ہے آپٹیکل فائبر ہے باقی جو اس میں ہوتی کلچر ورک ہے سٹریٹ لائٹس ہیں فوٹ پاتھ ہیں یہاں کنسٹرکشن آف ویلاز ہیں وہ بہت تیزی سے مکمل کیا جا رہے ہیں انفیکٹ جو بہت زیادہ ریزنیبل ہیں سب سے زیادہ ڈیویلپ بلوک پورے سمارٹ ہٹی میں پوری جتنی ایریا کاؤنٹ کیا جائے وہ کہلاتا ہے جو اس کے بلکل ایسٹ سائیڈ میں باقی ہے جو بے انڈویجولز اکثر مجھے میں ویڈیوز بناتا ہوں تو مجھے شروع میں ایک میمبر ہے انہوں نے بات کی تھی کہ ہر انڈویجول گھوم پھر کے جا کے بلوک سی کی مسجد ہی کیوں دکھاتا ہے بلوک سی کی مسجد اس لئے دکھاتا ہے کہ وہ فرسٹ آف آل اس کے لوکیشن کیونکہ کوئی بے انڈویجول سمارٹ ہٹی میں آج کی ڈیٹ میں وزٹ کرتا ہے تو وہ کوئی بھی ایکسیس یوز کرے یعنی کہ وہ جہاں سے مرضی انٹرو سمارٹ ہٹی کی پرمیسز میں اس نے جا کے بلوک سی کے سامنے ہی نکلنا ہے کیونکہ وہیں پہ ایک روڈ ہے جو ڈائریکٹلی ایکسیس پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایکسیس اویلیبل نہیں ہے بلوک سی میں جیسے میں نے بات کی کہ ڈیویلیپنٹ ورک جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ مکمل ہے جیسے آپ کو کچھ بیکگرون میں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ تمام سٹریٹس تمام جو ہورٹی کلچر ورک ہوتا ہے بلاس کا بننا اور باقی جو آپٹیکل فائبر سٹریٹ لائٹس everything is complete with that being said back to بلوک آئے کہ بلوک آئے میں ڈیویلیپنٹ کا سٹریٹس کیوں نہیں اس وقت نہیں ہوا کیونکہ کمرشل ڈسٹک جو ہے عام طور پر یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پوزیشن کے بعد کی یعنی کہ کمرشل ڈسٹک یعنی کہ کوئی بھی انڈویجول جن کے ممبرز کے پلوٹ ہیں capital smart city میں overseas east بلوک میں جب وہ اپنے پلوٹ کا پوزیشن اپلائے کریں گے اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر موف کریں گے تو ان کو ایک کمرشل ریکوائرمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس کے بعد یہاں پر ایک پراپر آپ کہہ لیں کہ پراپر ایک لائف سٹارٹ ہوگی till that time ابھی تک جو ہے overseas east بلوک آئی میں ایک بھی انڈویجول ایسا نہیں ہے جس نے اپنے پروجیکٹ کے لیے کوئی بھی society کو اپروچ کیا وہ پوزیشن کے لیے کچھ بھی اور society کی طرف سے بھی کسی انڈویجول کو کوئی اپروچ نہیں کیا گیا کہ آپ ان پلوٹ کا پوزیشن اپلائے کر سکتے ہیں ہاں ان پلوٹ کی انسٹالمنٹ پلان جو ہے وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ یا ایٹی فائی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ان کا لانچنگ پلان جو تھا اس پلوٹ میں چار ملہ کمیشل پلوٹ تھا overseas east بلوک آئی میں وہ چھپن لاکھ روپے کا تھا جو پی لانچ ٹیٹس تھے جو دو در آٹھارہ میں بیچے گئے تھے اس کے علاوہ جو آٹھ ملہ کمیشل پلوٹ تھا وہ ایک کروڑ بانا لاکھ روپے کا تھا یہ دونوں پلوٹس ابھی پلوٹس ایسے ہیں چار ملہ اور آٹھ ملہ کے جو پوزیشنل ایریا میں آتے ہیں ان کی پرائسز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں کمپیرزنٹو اینی ایدر بلوک تو یہ بلوک آئی کا اوورال ریو تھا next is overseas east بلوک جے اور بلوک جے جو اچھی بات یہ کہ بلوک آل موست نائنٹی ایٹ پرسنٹ ڈیویلپڈ ہے میں ان فیکٹ جو پلوٹ پرپر پلوٹ کا سٹریٹس کا لیے پلوٹ پلان ہے وہ آپ کے سامنے بھی اکسپلین کرتا ہوں اب یہ بلوک جے کا میپ ہے آپ کے سامنے اس میں جتنے پلوٹس ہیں وہ یہ جو ڈارٹ کی ایلو میں پلوٹس ہیں یہ ون کنال کے پلوٹس ہیں جو لائٹ کی ایلو میں پلوٹس ہیں یہ ٹو کنال کے پلوٹس ہیں تمام کے تمام پلوٹس ڈیویلپڈ ہیں اور پوزیشنی بل ہیں ایکسپٹ فیو پلوٹس ان دس لاسٹریٹ پلوٹ نمبر ون پلوٹ نمبر ایٹ یہ ابھی ڈیویلپڈ نہیں ہوئے اور باقی جو پیچھے مین روڈ ہے جہاں پہ چھ مرلا اور آٹھ مرلا کمرشل پلوٹس ہیں یہ بھی ڈیویلپڈ نہیں ہیں اور پوزیشنی بل نہیں ہیں آپ کو یہاں در کافیہ تکلیر ہوگا ایکسپٹ فلوٹ نمبر ٹوٹی ٹو ٹو پلوٹ نمبر تھرٹی فور جو چھ مرلا کے کمرشل پلوٹس ہیں یہ ڈیویلپڈ ہیں اور پوزیشنی بل ہیں باقی جو پلوٹس ہیں وہ ابھی ڈیویلپڈ بھی نہیں ہیں اور پوزیشنی بل بھی نہیں ہیں باقی کمرشل پلوٹس کی بات کر رہا ہوں ریزیڈنشل پلوٹس تمام کے تمام پلوٹ ڈیویلپڈ ہیں اور پوزیشنی بل ہیں اب بات کریں گے بلوک جے کے چار سائٹس کی ایس سائٹ پر نور سائٹ پر اس کے ہے جی ون کیپٹل ریزیڈنس اپارٹمنٹس اور یہ ایک فلیکشپ پروجیکٹ ہوگا اس کے ایس سائٹ پر بلوک بی ہے جو ون کنال کا پروجیکٹ ہے ون کنال کے بلوک ہے پورا اس میں ایک کنال کے پلوٹس ہو سارے اور یہ سٹریٹ یلس کے لئے ریزرگ ہے اور اس کے detected بات کریں ہم ساؤ سائٹ کی تو ساؤ سائٹ پر اس کے لینئر پارک ہے ایس سائٹ پر بھی لینئر پارک ہے اور ساؤ سائٹ پر بھی لینئر پارک ہے اور ویس سائٹ پر اس کے جو ہے وہ چھ مل اور آٹھ مل اور کمرشل پلوٹ ہیں اب جو بلوگ جے کی سب سے اچھی بات ہے یہ ایسی ویسینٹی میں ہے کہ اگر آج آپ گھر بنا کر یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو ضروریات زندگی کی تمام چیزیں یہاں پہ میسر ہوں گی سب سے بڑی امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ گھر بنا کر رہتے ہیں اگر ایک کنال کے پلوٹ پہ گھر بناتے ہیں تو آپ کو نیر بائی ویسینٹی میں آپ کو واکنگ ڈسٹنس پہ پارک ہونا چاہیے سٹیج میں ہیں اس وقت لینر پارک نیکسٹ اس کیا آپ کہاتا ہے کہ بچوں کوئی سٹڈیز وہ اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے سکول یہاں پہ سکول اس وقت جو ہے گراؤنڈ پلس فائیو کی بلڈنگ اس وقت آلموسٹ بن چکی ہے اس کی چار دیواری پہ کام ہو رہا ہے پلس فینشنگ پہ کام ہو رہا ہے نیکسٹ اس کیا آپ کے گھر کی پرابر ویسینٹی کی اندر آپ کو مسجد ہو یعنی کہ آپ آپ نے دینی فرائز ادا کر سکیں تو آپ کی گھر کی بلکل نزیق ویسینٹی میں آپ کی مسجد آ جاتی ہے اور ایک سینٹرل پارک ہے جو گھر سے تقریباً ایک میجر ایک سٹریٹ ہے اس سٹریٹ کو پوری کراوس کریں تو اس طرف آپ کا ایک پارک آ جاتا ہے جہاں پہ ایزلی آپ ایکسس لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آتی ہے جو چھوٹی میٹریز روزہ زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو دودھ دہی سبزی اور جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لئے چار ملہ کمرشل پلوٹ کی مارکیٹ جو ہے اس سکول کے بالکل سامنے موجود ہے تو ان ٹمز آف لیونگ آل دا فسیلیٹیز آر اویلیبل ان بلوک جے اس میں سیوریج اور سٹریٹ لائٹس کا لگنا ہارٹیکلچر کام ہونا سٹریٹس کا بننا پروپر ہر چیز ڈیویلپنٹ کے جتنے چیزیں ہوتی ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ ڈیلیور ہو چکی ہیں اگر آج آپ سائٹ پہ گھر بنانا چاہیں اس بلوک کے آپ میمبر ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر ہم بات کریں کہ باقی ریسٹ آف دی بلوک جس سے پہلے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں کیونکہ میں اس دفعہ سٹارٹ کی تھی ویڈیوز کی سیریز بلوک اور اسیسٹ کی سیریز سٹارٹ کی تھی بلوک ایف سے پھر آن ورڈ جتنی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں وہ ان بلوک میں پوزیشن جو تھا وہ پارشل اویلیبل تھا but most of the sizes ایسے تھے بلوک میں cuttings ایسے تھے جہاں پہ پوزیشن اویلیبل نہیں تھا but یہ جے بلوک ایسا بلوک ہے جس میں 90% پلوٹ جو ہیں وہ پوزیشنیبل 95% پلوٹ جو ہیں وہ پوزیشنیبل ہیں except few پلوٹس of one canal on the main believer جو commercial facing پلوٹس ہوں گے ان کے علاوہ باقی جتنے پلوٹس ہیں تمام کے تمام پلوٹس ہیں پوزیشنیبل اب میں آپ کو details explain کرتا ہوں کہ پوزیشنیبل بلوٹ اور نون پوزیشنیبل بلوٹ میں کیا فرق ہوتا ہے even دو جو بلوک کی میرے ویڈیوز پہلے بنائی ہیں جس میں بلوک ایف ہے بلوک جی ہے بلوک ایچ ہے ان بلوک میں پوزیشنیبل اویلیبل ہے but وہاں پہ ایسا چ جس طرح یہاں فسیلیٹیز اویلیبل ہیں وہ اس طرح سے فسیلیٹیز وہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں پوزیشنیبل ہونے کا مطلب ہے کہ جو گراؤنٹ سٹارٹ ہوتی ہے پرسنٹ ویلیو رکھتا ہے ڈیویلیپنٹ میں سیکنڈ فیز جو ہوتا ہے بلوک کے اندر سٹریٹس کا بننا جو ٹین پرسنٹ ویلیو رکھتا ہے ڈیویلیپنٹ میں تھرڈ فیز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس میں سٹریٹس کے باد سٹریٹس کے بننے کے بعد آتا ہے اس میں الیکٹریفیکیشن کام جو انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی ہوتی ہے جو باقی اس میں ففٹین تو ٹوئنٹی پرسنٹ کام یہ کہلاتا ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ ڈیویلیپنٹ اس فیز پر آکے جب بلوک کے اندر انیشل ارتھ ورک اس کے بعد آپ اکاؤنٹ کر لیں کہ اس کے اندر سٹریٹس کا بننا اس کے بعد جو الیکٹریفیکیشن ہے بلوک میں ان کا کمپلیٹ ہونا اس کے بعد جاتا ہے لاسٹ فیز میں چیز آتی ہوتی ہے آپٹیکل فائبر اور ہارٹی کلچر کام تو اوورسیز ایسٹ بلوک جے میں یہ تمام فسلیٹیز آویلیبل ہیں کہ کوئی بھی انڈویجول جن کے پلوٹس ہیں جن میمبران کے پلوٹ ہیں اوورسیز ایسٹ بلوک جے میں اور اپنے پلوٹس کا پوزیشن لینے کے خواہاں ہیں تو وہ اپنے پلوٹس کا پوزیشن اپلائے کریں تو ان کو انگرانڈ فوراں ہی تمام فسلیٹیز اگر وہ آج گھر بنا کر یہاں پر رہنا چاہیں ایون دو سائٹ پر اس طرح سے آبادی اویلیبل نہیں ہے ایون دو وہ کنسٹرکشن سٹارٹ کرنا چاہیے اپنے گھروں کی تو ان کو تمام طرف فسلیٹیز جو ہوں گی وہ یہاں پر اویلیبل ہوں گی یہاں پر سب سے ایک ایمپورٹن چیز جو آتی ہوتی ہے کہ سسائٹی کی طرف سے آئیسکو کا جو افیشل الیکٹر سپلائے ہے اسلامباد الیکٹر سپلائے کمپنی وہ اویلیبل ہو چکا ہے جس کا سائٹ پر گریڈ سٹیشن بننے کا کام کا آغاز ہو گیا ہے بتایا جاتا ہے لیکن ایکشلی آن سائٹ گریڈ سٹیشن کا مجھے بھی پتا نہیں ہے کام بن رہا ہے بات افیشل کے مطابق سائٹ پر گریڈ سٹیشن کا کام ہو رہا ہے سیکنڈ ایس کہ سائٹی میں آپٹیکل فائبر جو ہے وہ آلیڈی پہنچایا جا چکا ہے جو ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک سائٹ پر ایونٹ ہوا تھا جس میں جو سربانہ جراؤں کے نمائندگان ہیں انہوں نے انٹرنیٹ کے ثروع سائٹی کے جو ممبران ہے تقریباً چار ہزار سے زیادہ لوگ تھے اس ایونٹ پہ بہت ہی انتہائی شاندار ایونٹ تھا تو ان لوگوں نے اس پہ تقریباً گھنٹے سے زیادہ without even interruption وہاں پہ انہوں نے بات کی تو آپٹیکل فائبر جو ہے یہ چیز کا ثبوت ہے کہ سائٹی کی طرف سائٹی پہ تمام فیسلٹیز جو ہیں انٹرنیٹ کی بینڈوٹ کی براد بینڈ کی تمام چیزیں ایویلیبل ہیں عام طور پر جو سائٹیز بنتی ہیں آپ ایکزمپل لیں کہ اسلامباد میں سائٹی ہے گل بگ گرینز گل بگ ریزنشیہ میں نام طور پر لینے چاہیے یہاں پہ بایٹ ان اینی کیز وہاں پہ سولان سال ہو گئے سائٹی کو اور آج کی ڈیٹ میں وہاں پہ نیا ایٹل اور پیٹی سیل والے مختلف بلوکس میں چند بلوکس میں انہوں نے انٹرنیٹ کے فیسلٹیز پنچائی ہیں اور کچھ بلوک میں نہیں پنچائی اور سائٹی کی طرح سے یہاں پہ اپنی آپٹیکل فائبر پنچانا اس کو سمارٹٹی ہونے کی سب سے بڑی جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ سائٹی کی طرح سے اس کا خود اس سٹیپ کو انیشیئٹ کیا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے سائٹی کے ممبران کے لیے جو بھی انڈیویجوال سمارٹٹی میں پوزیشن کے لیے آئیں گے جن ممبران کے پلوٹس ہیں اور وہ یہاں پہ رہنے کے خواہش مند ہوں گے ان کو اس چیز کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا کہ ان کے پلوٹس تک جو فسیلٹیز ہیں جس میں سب سے بڑی فسیلٹیز جو ہے وہ آتی ہے الیکٹرسٹی آپٹیکل فائبر انڈرگرونڈ سیوریجر سسٹم تمام چیزیں ان کے پلوٹس پر کمپلیٹ ہوں گی نیکسٹ اس کے اسی بلوک کے ساتھ جو لینئر پارک ہیں بلوک جے کے اور بلوک بی کے درمیان میں جو لینئر پارک کا کام ہے اس پہ بھی تقریباً اس سپیسفک پارٹ میں کافی زیادہ تیز سے کام کیا جائے اور آنے والے موسٹ پروبیبیلی کہ تقریباً تین سے چار مہینے میں یہ لینئر پارک بھی اس کو مکمل طور پر کپلیٹ کر لیا جائے گا تو یہ تھی اوورال بلوک جے کے ڈیویلپنٹ اس میں جو کٹنگز ہیں وہ ہیں ایک کنال اور دو کنال کی پلوٹس تمام کے تمام پلوٹ ڈیویلپٹ ہیں اور پسیشنی بل ہیں ایکسپٹ فیو بلوک اون دا مین بلیورد جو ایک کنال کی پلوٹس بنتے ہیں تو در لاسٹ بلوک اوڈیس سیریز اس کے بلوک اور کے بلوک میں پرسنلی یہ میرا فیوریٹ بلوک ہے میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیوں فیوریٹ ہے باقی ابھی جو بلوک کے میں اس میں دیویلپنٹ ہے وہ پارشل سٹریٹ پہ بلکل کملیٹ ہوگی اور پارشل سٹریٹ پہ بھی جو ہے ارتفرق بھی نہیں سٹارٹ ہوا بٹ اوورال جو کے بلوک ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ چار سائٹز اس کی ہیں وہ کس لحاظ سے بہت زیادہ فیوریٹ بلوک بنتا ہے سبزلے بات کرتے ہیں اس کی نور سائٹ پہ تو نور سائٹ کس کے بلوک جے ہے اور بلوک جے کے ساتھ سب سے امبرنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ 120 فیٹ بلا وائیڈ لینئر پارک بھی موجود ہے اگر ہم بات کریں اس کی ایس سائٹ پہ ایس سائٹ پہ آپ دیکھیں تو اس سائٹ پہ بھی اس کے لینئر پارک ہے جس کی ویٹ تھا 120 فیٹ اور دونوں سائٹ سے 50 پیس روڈ فٹ کے روڈ بھی موجود ہیں اور یہ سارا کچھ کارپٹنگ ورہ اس کی مکمل ہو چکی ہے اور یہ روڈ جو ہے تقیبن فائنل سٹیج میں بن چکی ہے اس پہ پارک پہ جو کام ہے ابھی ہو رہا ہے اگر ہم اس کی بات کریں ساؤت سائٹ کی تو ساؤت سائٹ اس کے 180 فیٹ بائیڈ بولیورڈ ہے یعنی کہ آپ اس جگہ سے ایکسس لے سکتے ہیں بلوک کی اور اس جگہ سے ایکسس لے سکتے ہیں بلوک کی تو دونوں سائٹ سے کافی زیادہ پرائیم ایکسس بنتی ہے جہاں تک بات ہے ویس سائٹ کی تو ویس سائٹ پہ بھی اس کے 100 فیٹ بائیڈ روڈ مین روڈ مجود ہے تو بلوک کے جو ہے سراؤنڈ بائی 2 سائٹ مین روڈ اور 2 سائٹ لینئر پارک لینئر پارک کے ساتھ بھی مین روڈ ہے تو اوورال جو لوکیشن بنتی ہے بلوک کے کی وہ بہت زیادہ پرائیم بن جاتی ہے جہاں تک بات ہے ان کے بلوک کی انٹرنل ڈیویلپمنٹ کا بلوک کے اندر کون سے پلوٹ ہیں کس جگہ پر کتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کون سے پلوٹ جیسے ابھی نون ڈیویلپٹ ہیں تو بلوک کے میں اگر یہاں تک دیکھیں تو یہ جو پارک روڈ ایسٹ فیسنگ جتنے پلوٹ ہیں تمام کے تمام پلوٹ ڈیویلپٹ ہیں اور پوزیشن بل ہیں یہ جو فن آر کا پلوٹ ہے یہ مسجد کا پلوٹ ہے فیوچر میں یہاں پر مسجد بنائی جائے گی لیکن فور دا ٹائم بینگ یہاں پہ ایسٹ فیسنگ کوئی کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہوئی یہ جو چار ملہ کمرشل پلوٹ ہیں تمام کے تمام پلوٹ ڈیویلپٹ ہیں اور پوزیشن بل ہیں یعنی کہ جن انڈویجولز کے بھی چار ملہ کے بلوگ میں پلوٹ ہیں وہ اپنے پلوٹ کا پوزیشن اپلائے کر کے اس پر کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں جہاں تک بات ہے اس سائٹ کے مین روڈ کی تو یہ والے ویلاز کے پلوٹ ہیں تمام کے تمام پلوٹ ڈیویلپٹ ہیں اور پوزیشن بل ہیں یہ مین روڈ فیسنگ نہیں ہے مین روڈ سے اپوزیٹ سائیڈ ہے بٹ ان انی کےز جیسے دوکنال کے ویلاز ہیں مین روڈ فیسنگ نہیں ہے بٹ فرنٹ بیک اوپن پلوٹ ہیں تو ان انی کےز بہت اچھی ایکسس بنتی ہے ان پلوٹ کی بھی اگر ہم بات کریں جی سٹری لین نمبر ون ہف سٹری ہف سٹری ہف اور ہفوں ہف سٹری ہف مند manufacture ہف سٹری ہف سٹری ہف سٹری ہف سٹری ہفر سٹری ہف بے ہفار سیڈنشل پلوٹس ہیں چند سٹریٹ چند کہلیں کہ لین سیون ہے فلی نون ڈیویلپ لین سکس فلی نون ڈیویلپ لین 5 اس میں دو پلوٹ آتے ہیں تو یہ بھی فلی نون ڈیویلپ لین فور ہے فورے بھی ہے یہ بھی نون ڈیویلپ لین پر اس کو پلوٹ نہیں ہے بات کسٹریٹ پیسج بھی بنتا ہے جو اوڈرال بلوک اے کا یہ اوڈرال بلوک اے کے ڈیویلپ لینٹ ہے اس وقت آج کی ڈیٹ میں اینڈ آف اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی بان جہاں تک بات ہے کہ اوڈرسیز ایسٹ بلوک اے کی تو بلوک اے میں پارشل پارٹ اراؤنڈ سکسٹی فائی پرسنٹ ایریا یا سیونٹی پرسنٹ ایریا ایسا ہے جو مکمل جو نیشل ارثفرق ہوتا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ آتا ہے اگر میں ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس کانٹ کروں جیسے میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پچاس پرسنٹ ایریا ارثفرق ہوتا ہے یعنی ارثفرق یعنی جو پروپر کٹنگ فیلنگ والا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے بعد ٹین پرسنٹ ایریا ہوتا ہے آپ کا جو سٹریٹس کا بننا ٹین پرسنٹ ایریا ہوتا ہے آپ کا سیوریج کی پائپ لینڈ کا بچنا تو اراؤنڈ سیونٹی فائیٹی پرسنٹ ایریا پہ وہ کی بلوک میں ہو چکی ہے باقی جو ایریا ہے اس میں ابھی تک جو بیسک ارثفرق ہے اس پہ بھی کام سٹارٹ نہیں کیا گیا یعنی بیسک ارثفرق سے مراد ہے جو انیشل کٹک فیلنگ یا لیولنگ والا کام ہوتا ہے وہ بھی سٹارٹ نہیں کیا گیا جہاں تک بات ہے کہ کے بلوک کی لوکیشن کی اور کے بلوک کی اور لینڈ کی تو کے بلوک کی لوکیشن پلس کے بلوک کی لینڈ جو ہے دونوں لحاظ سے بہت زیادہ پرفیکٹ لینڈ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کے بلوک اگر چار سائٹس کی کاؤنٹ کریں تو اس کی نور سائٹ پر جو بنتا ہے وہ بنتا ہے آپ کا لینئر پارک بنتا ہے اس کی اگر ایس سائٹ پر بات کریں تو ایک اور لینئر پارک بنتا ہے یعنی کہ بلوک اے اور بلوک اے کے درمیان میں east side سے مراد یہ ہے کہ block j اور block k کے ترمیان میں linear park ہے اگر ہم اس کی بات کریں south side پہ 180 feet main believer جو entrance road 1 ہے جو overseas prime کے ساتھ بھی connect کرے گا future میں bridge کے ساتھ تو وہ ایک road بنتا ہے اور back side پہ اس کے overseas east block L تھا جس کی location relocate کی گئی ہے جب وہ launch ہوگا تو اس کی exact location اندازہ ہو پائے گی کہ وہ کہاں پہ آتی ہے لیکن for the time being اس کی location جو ہے وہ exactly clear نہیں ہے کہ اس کی location کہاں پہ آئے گی جب site پہ اس event کے دوران سربانہ جروہوں کے جو نمائندگان تھے انہوں نے جو master plan پہ briefing دی اس میں کے L block کا کہیں پہ ذکر نہیں کیا گیا but so far so good جو A block K block میں ابھی تک land ہے جو develop ہوئی ہے اس میں جن membrane کے بھی plot ہیں ان کو possession offer کیا جا رہا ہے اور possession کے لیے بس بات کی شروع میں تقریبا 70% land پہ 70% area development کا مکمل ہو چکا ہے K block میں جو چیزیں رہتی ہیں ان میں street lights کا لگنا اس میں horticulture کا ہونا اور footpath کا بننا یہ تین چیزیں رہتی ہیں جو nominal باتیں ہیں وہ شاید ہفتے 10 دن کے اندر بھی کام ہو جائے اس میں زیادہ time نہیں لگتا but جو مشکل کام تھا جس میں 50% کام ہوتا ہے ارتھ ور کا جو K block کی land ہے overseas one میں جتنی land ہے overseas one کہہ رہا ہے sorry overseas east overseas east میں جتنی بھی land ہے اس میں سب سے جو difficult land تھی یا difficult terrain تھی وہ K block کی تھی اور اس land کو develop کرنا within no time یہ site gen membrane کی ہمیں plots ہیں وہ اس کو definitely اس کا بہت اچھا benefit لے سکتے ہیں اب جن membrane کے plots K block میں plots K block میں ہی ہیں but وہ develop نہیں ہوئے تو definitely ان کے plots possession میں بھی نہیں آئیں گے ان کے plots پر کوئی اچھا market میں gain بھی نہیں آئے گا تو 30% area K block کے 30% membrane یا 30% ایسے investors یا end users ہوں گے جو K block کے possession میں اپنے plots کا ویٹ کر رہے ہوں گے depending on balloting ان کا plot کہاں پر نکلا ہے اور 70% ایسے membrane 65 to 70% membrane جن کے plots already possession میں آ چکے ہیں وہ اپنے plot پہ آج چاہیں تو construction start کر سکتے ہیں اور K block کی location جسے میں نے explain کیا کہ بہت زیادہ prime location بنتی ہے جس طرح A block ہے A block بالکل سامنے R1 road 180 feet right side road 1 180 feet left side park back side park 2 sides park اور 2 side main believers اس لئے A block location کافی prime بن جاتی ہے likewise K block location اس کی 2 sides پہ main linear parks ہیں اور ایک side main believer ہے back side پہ map جو master plan completely launch ہوگا تو تب clear ہوگا کیا پتہ A block K block back side پہ آج کیونکہ A block میں not even 1% development اس میں کوئی development نہیں ہوئی تو یہ overall status on ground overseas east block K آنے دنوں میں master player reveal ریویل ہوگا اور اس کو Google Earth کی مدد سے properly میں explain کر دوں گا کہ اس سکت وہاں پہ status کیا ہے اور K block کی میں بات کروں کہ اس کی possession کا تو جیسے میں شروعو بتایا کہ آپ possession چاہیں تو فورا اپلائی کر سکتے ہیں جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ complete ہیں اب یہاں پہ سائیٹ پہ میں ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس دن سائیٹ پہ اس کی آپ ٹھائیو پہ چاہیے تھی جو انقریب اس پہ ہو جائے سمارٹ سیٹی میں تو اس کو پورا آئیڈیا مل جائے کہ اس وقت سمارٹ سیٹی انڈ آف اکٹوبر ٹوانٹی ٹوانٹی ونٹی 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 میں لاشت یر ویڈیو بنائی تھی جو میرے چینل پر جائیں گے تو مین ویڈیو مل جائے جیسے کمپیرزن بھی ویڈیو اس سال میں اکٹوبر میں بنا رہا ہوں تجھے دس مہینے کی ڈیویلپمنٹ ہے یہ دس مہینے کی ڈیویلپمنٹ کوویڈ نائنٹین کے دوران ہوئی ہے جب پوری دنیا پینڈیمک فیز کرتی ساری دنیا سٹیٹک سٹیل پہ تھی لیکن پھر بھی اگر سائٹ پہ وزیٹ کرتے ہیں تو ایک ہزار سے زیادہ ویلاز اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہیں اس وقت سائٹ پہ ایک بھی بچہ سکول نہیں جاتا لیکن سکول آلیڈی فائنل سٹیج میں ہے پوزیشنیبل سکول ہے ان کے مکمل ہو چکے اور ان قریب اس میں جب میمبرز موو کریں گے تو ان کے بچوں کے لیے تعلیم جو ہے وہ بیسک آویلیبل ہوگی ابھی تک ایک بھی سائٹ پہ رہائشی نہیں ہے لیکن ان کی نواز پڑھنے کے لیے جو دینی فرائز ادا کرنے کے لیے سائٹ پہ مسجد موجود ہے اس وقت سائٹ پہ کوئی بھی ممبر رہائش پذیر نہیں ہے لیکن یہاں پہ پر بھی ایک پارک موجود ہے اور اس کے لینئر پارک کسی کو جیوی کرتے ہیں یعنی کہ میں ایک پرجیکٹ بنا رہا ہوں میں کمرشل پرجیکٹ جو بناؤں گا میں ٹرائے کروں کسی دوسری کمپنی کسی بڑی کمپنی کو بیلڈر بنائے اور اس میں سے پیسے بھی نہیں لوں گا تو اچھا طریقہ کیا تمام چیزیں سائٹ پہ پاکستان میں موو کرنا چاہے تو ایک ایسی ویسینیٹی جو سمارٹ سٹی ہے جو موٹر وی کے اوپر ہے شہر سنٹرل سٹی سے دور ہے ایک وقت تک لوگ دی اور اس کی ڈیویلپمنٹ جب مکمل ہوگی تو میں ٹرائے کروں گا خواب آپ نے کسی سے بکنگ کی ہو میں ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنائے کروں سائٹ کی تاکہ جو بھی میمبر جنہوں نے جہاں بھی انویسمنٹ کی ہوئی ہے سمارٹ پلس 344 5535354 اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کمینٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ